رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلا آلہ وآصحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیس ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السما تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منکا وارزقنا وانتا خیر الرازقین صدق اللہ اللزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ مُنَزَّهٌ اَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْمَرٌ حُسْنِ فِيهِ غِيْرُ مُنْقَاشِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْبَالِ بَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَنفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صَلِّ وَسَلِّم دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِگَا خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ میلاد کا جشن منانے سے میلاد کا جشن منانے سے دل رحمت سے بھر جاتا ہے مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے جب یاد میں ان کی عشقوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں تب گمبدِ خدرہ کی چانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخششتی پیش نظر ان کے میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے ہر ایک کو موت کی وادی میں بل آخر داخل ہونا ہے میں اس کے مقدر پہ صدقے جو تیبہ میں مر جاتا ہے کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا اس فکر مسلسل کا شولہ آصف کو اب تڑپاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو و ام نوالوہو و تم برہانوہو و ازم شانوہو و جل ذکروہو و از اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم کہ دربار ایک اخر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بارستانی ممبر و محراب عرباب فکر و دانش نہیت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صرحت مستقی پاکستان کے زیر تمام گوجرہ والا کی سرزمین پہ بھٹی میرے جہال میں ماہ رمضان المبارک کے نور بھرے لمحات اور عشرہ مغفرت کی گھڑیوں میں اٹھارم سالانہ فحمدین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عید میلات کیوں اور کیسے میری دعا ہے خلق کائنات جلل جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب زلجلال نے سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر کائنات پر سب سے بڑا فضل کیا اور جن کے صدقے کائنات مارزِ وجود میں آئی تھی انہیں بھیج کر کائنات قرآنوں کے عطا فرمائیں سب سے زیادہ احسان حضرتِ انسان پہ ہوا اس بنیاد پر رب زلجلال کی اس عظیم نعمت پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کا حق حضرتِ انسان پر دیگر مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ ہے اور سید عالم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں آمد پر اس کا تذکرہ کر کے رب زلجلال کے شکر کی ادائیگی کو محفلِ ملعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اگرچہ آج سے صدیوں پہلے آپ اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے لیکن کرم صرف اس وقت کے انسان پر ہی نہیں ہوا تھا کرم آج کے انسان پر بھی ہوا اور آج بھی جو چاندنی بشکلِ ایمان ہمارے سینوں میں موجود ہے یہ یقیناً تیبہ کے چاند کی چاندنی ہے اس بنیاد پر ہر قلبِ سلیم سیدِ عالم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اپنے لیے نہایت ہی مفید سمجھتے ہوئے اور اللہ کا سب سے بڑا انام سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رب زلجلال کا شکر ادا کرتا ہے اور اسے ہی عرفِ عام کے اندر احتفال بن نبی علیہ السلام یا معفلِ میلات سے تعبیر کیا جاتا ہے سیدِ عالم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا ذکر خود کیا رب زلجلال نے آپ کی آمد کا ذکر قرآنِ مجید میں کیا سیدِ عالم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آمد سے جو دنیا کو فائدہ ہوا اور کائنات میں جو بہار آئی اسے خود موضوع سخن بنایا صحابہ کرام علیہ مجدوان نے سیدِ عالم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کونین میں جلوہ گری کو اپنے خطبات اور خطابات کا بارہ موضوع بنایا چلتے چلتے وہ سلسلہ آج بھی ہمارے تک پہنچا ہے کہ جہاں رب زلجلال کی دیگر نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہاں بالخصوص اس سب سے بڑی نعمت کا شکر بڑے احتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے کوئی شخص بھی جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے کچھ بھی تعلق رکھتا ہے وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ولادت دنیا میں جنوہ گری اس کو ہر دور میں اچھے سے اچھے الفاظ میں بیان کیا جاتا رہا ہے اور آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے رب زلجلال کا شکر ہر دور میں ادا کیا جاتا رہا ہے اب اس سلسلہ میں جو کام کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے کرے تو سواب ہے وہ اجتماع میں بیٹھ کے کرے تو پھر بھی سواب ہے جو بات انفرادی طور پر ذکر کریں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اگر اجتماعی طور پر کریں تو پھر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا اور اگر ریاہ سے پاک وہ معفل ہوگی تو اس کے لیے پھر خصوصی مزید احتمام بھی ہوگا اس ذکر پر لفظ احتفال عربی زبان میں اور ہمارے عرف میں لفظ معفل بولنا اور پھر بطور خاص اس کو عید سمجھنا اور نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ سلم کی آمد کے دن کو یوم عید ملاد النبی صلی اللہ سلم سمجھنا ذکر کرنا لکھنا اور اس کا چرچہ کرنا اگر انسان غیر چانبدار ہو کر سوچے تو یقیناً اس میں کسی طرح بھی کوئی ابحام نہیں رمضان المبارک کے پرنور لمحات میں اس موضوع کو شروع کرتے ہوئے تمام حضرات اور خواتین جتنی بھی یہاں پہ مرد و زن کی حاضری ہے اور بعد میں بھی جو لوگ اس تقریر کو سنیں گے انشاءاللہ اور اب دنیا کے مختلف ممالک میں جو پیغام جا رہا ہے سب سے میری درخواست ہے کہ غیر جانبدار ہو کر ان باتوں کو سنیں توجہ کریں انشاءاللہ یہ موسم رمضان کی برکت ہے کہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور یقین والوں کا یقین مزید دوبالہ ہو جائے گا عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کو بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ نے سفر سعادہ اور شرح سفر سعادات کے اندر ذکر کیا ہے وَغُفْتَن عَوْدْ مِي كُنَتْ بَفَرْحُ سْرُورِ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پلٹ کے پھر خوشی لاتی ہے عَوْدْ کَمَنَهُ تَلْ لَوْتْنَا نومِ عید وہ ہے کہ جب بھی آئے خوشی لے کے آئے عید اسے کہا جاتا ہے جس کا تقرار ہو یعنی بار بار آئے اور جب بھی آئے خوشی لے کے آئے دوسرا معنی بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عید کا معنی ہے پھر آئے یہ دن دوبارہ آئے یہ دن لوٹ کے آئے اب جب آیا ہوا ہے اس وقت ہی پھر آنے کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ کہتے ہیں نیک فالی کی بنیاد پر ہے جس طرح کے عربی زبان میں لفظ قافلہ اور ہم اردو میں بھی قافلہ بولتے ہیں پانچھے بندے مل کے کہیں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں قافلہ جا رہا حالانکہ لغوی طور پر عربی زبان میں اس لفظ کا معنی ہوتا ہے سفر سے لوٹ کے واپس آنا جانے کو قافلہ نہیں کہتے آنے کو قافلہ کہتے مگر ہمارے عرف میں جانے والوں کو بھی قافلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جو ابھی جانے لگے ہیں سفر کیے ہی نہیں ان کو قافلہ کہا جا رہا ہے جبکہ لغت میں جو کر کے صحیح سلامت لوٹ کے آئے ہیں تو انہیں قافلہ کہا جاتا ہے تو ایسا کیوں کہا جاتا ہے یہ نیک فالی ہے کہ جاتے وقت ہی گویا کہہ دیا ہے کہ تم سلامتی سے واپس آ بھی گئے ہو یہ اس کے اندر اصل معنیت ہے اگرچہ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو حضرت شیخ عبدالحق معددس دیلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن آیا عید کا اور اب پھر اسے عید کہا جا رہا ہے تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے لوگو حیران پریشان نہ ہونا اگلے سال کا یہ دن گویا کہ آ چکا ہے یہ لوٹ آیا ہے یہ واپس آ بھی گیا ہے سال گزر بھی گیا ہے یعنی آج کا دن جو عید کا دن ہے اس سے جو اگلا دن ایک سال کی گزرنے کے بعد ہوگا اس کے لحاظ سے عید کا دن کہہ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تردد نہیں کوئی دوری نہیں رب کا کرم ہے جو سمجھو کہ پھر یہ دن سال گزر کے آ گیا ہے اس بنیاد پر عربی زبان کے اندر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر خوشی اور سرور کا اس میں ہونا ضروری ہوتا ہے ہم نے آج کے موضوع میں جو لفظ استعمال کیے عید میلات عید کا ذکر بھی ہے اور لفظ میلات کا ذکر بھی ہے اور پھر کیوں اور کیسے سے اس کی داستان مکمل ہوگی لفظ میلات اس کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو بڑی تشویش ہے اور پوچھتے ہیں یہ سیغہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اس سلسلہ میں یہ لسان العرب کی تیسری جلد میرے پاس ہے اس تیسری جلد کیونکہ یہ بہت بڑی لغت کی کتاب ہے اور اس کے اندر ابن منظور افریقی نے لغت کی گتیاں سلجھائی ہیں اور بہت سے امور کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے تو انہوں نے اس میں لکھا ملاد الرجل اسم الوقت اللذی ولد فی ملاد الرجل اسم الوقت اللذی ولد فی کسی کا میلات اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت میں اس کی ولادت ہوئی ہو ملاد الرجل اسم الوقت اللذی ولد فی جس وقت ہم کہتے ہیں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب کیا ہوگا وہ وقت جس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ملاد النبی علیہ السلام کا مطلب کیا ہے وہ وقت جس وقت کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی عرب اس کے لئے لفظ مولد استعمال کرتے ہیں ہمارے عرف میں لفظ ملاد زیادہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو مولد کے لحاظ سے بھی انہوں نے کہا کہ مولد الراجل وقت و ولادت ہی کہ کسی کا مولد اس سے مراد اس کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو اس بنیاد پر اب لفظ ملاد کے ترجمے میں وقت کا مطلب ضرور آئے گا تو جس وقت کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں تو مانا کیا ہے ہم سرکار کی آمد کے وقت کا ذکر کر رہے ہیں ہم نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں جلوہ گری ہے اس وقت کا ذکر کر رہے ہیں انسان کے لئے کچھ زمان یادگار ہوتے ہیں کچھ مکان یادگار ہوتے ہیں وہ جگہیں جن میں اسے راحت ملی ہو سرور ملا ہو عزت ملی ہو عبرو ملی ہو انام ملا ہو وہ جگہیں بھی اسے یاد رہتی ہیں اور وہ وقت کے جس میں اس پر رحمتیں برسی ہوں وہ وقت بھی اس کو یاد رہتا تو پوری کائنات کے لئے یہ لمحہ جس میں ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے وہ لمحہ پوری کائنات کے لئے ایک یادگار وقت ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کوئی عدیب کی نکتہ آفرینی یا کوئی مجاز یا کوئی استیارہ یا کوئی کنایا ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے فیل حقیقت پوری کائنات اس کے لئے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے اندر اتنا احتمام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے لحاظ سے پوری کائنات کے لئے اتنا عبرِ کرم ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو بیان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا تو جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں جب میرے نبی علیہ السلام کی ولادتیں باسعادت ہوئی تھی جس جگہ اب ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کے چپے چپے پر بھی کرم ہوا تھا پوری کائنات میں جہاں بھی کوئی رہتا ہے جہاں بھی کوئی ہے اس جگہ کو سرکار کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی تھی لیکن فیض ہر جگہ تک پہنچا تھا اور اس کا ذکر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو بخاری شریف میں حدیث شریف تین سو پینتیس نمبر کی حدیث ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو میرے سوا کسی کو نہیں دی گئیں مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئیں عام تو کیا خواست کو بھی نہیں ملی مطلب کیا نبیوں کو بھی نہیں ملی تو معنی کیا بنا کہ میں اس طرح آیا ہوں کہ میری آمد جیسی کسی نبی کی بھی کوئی آمد نہیں تھی مجھے رب نے ایسا بنایا ہے کہ میری مثل تو نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے اور یہ صرف پانچ نہیں دوسرے مقامات پر مجموعی طور پر اسی سے زائد ایسی چیزیں ہیں جو صرف ہمارے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہیں اور آپ کے سوا کسی کو نہیں ملی ان کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو علت لیل اردو مسجداؤں و تہورا پانچ میں سے ایک جو کہ سب کے ذکر کرنے کا وقت نہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے جو علت لیل اردو مسجداؤں و تہورا میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا میرے لیے اگر نفس العمر میں خودی مسجد ہوتی پھر تو پہلوں کے لیے بھی ہوتی الارج سے مراد صرف زمین مکہ شریف نہیں الارج سے مراد صرف زمین مدینہ شریف نہیں الارج سے مراد صرف زمین حجاز نہیں الارج سے مراد پوری کائنات کی زمین ہے پوری کائنات کی زمین اس خوبی سے محروم تھی کہ اس پہ جہاں بھی سر رکھیں تو سجدہ رب کو ہو جائے یہ تاریخ کے کسی دور میں بھی زمین کو شان نہیں ملی تھی یہ شان ملی ہے تو بارہ ربیل اول شریف کے صدقے میں ملی ہے جو علت لی میرے لیے میرے لیے سرکار فرماتے ہیں میرے لیے یعنی میری عزت کے پیش نظر میرے صدقے جو علت لی الاردو مسجدوں و تہورہ میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور تہور بھی بنا دیا گیا اب اگر کوئی شخص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس الارد سے کوئی زلہ کاٹ کے باہر کر دے تو پھر تو وہ کہے کہ باقی ساری زمین نوازی گئی ایک زلہ محروم رہ گیا لیکن لغت قانون دستور ضابطے کے لحاظ سے ایک چپہ بھی مستثلہ نہیں کیا جا سکتا ساری زمین بدلی گئی ساری زمین میں انقلاب آیا ساری زمین کی قسمت بدل گئی ساری زمین میں نکھار آیا اور نیکی کی طرف اور فیض اس کو ملا کہ اس کی یہ حیثیت بن گئی کہ پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا گیا اور تہور بھی بنا دیا گیا تہور ایک ہوتا ہے تاہر ایک ہوتا ہے تہور تاہر ہے جو خود پاک ہو تہور ہے کہ ایسا پاک ہو کہ آگے پاک بھی کر دے تو فرمائے زمین صرف پاک ہی نہیں ہوئی فیض اتنا ملا ہے کہ پاک کرنے والے بھی بن گئی ہیں تہور اب بنائی میرے لیے گی ہے تو کیا فیدہ بھی صرف میرے لیے ہے یا فیدہ ساری کائنات کے لیے ہے سارے انسانوں کے لیے ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایما رجل من امتی ادرکتھو سلاتو فلیسلے پاک میرا جو بھی امتی ہے اسے جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اگرچہ مسجد نہ بھی ہو وہ جہاں سر جھکائے گا سجدہ میرے رب کو ہو جائے گا پہلے پابندی تھی کہ پہلے صرف نماز مسجد میں ہو سکتی تھی مسجد کے سوا نماز نہیں ہو سکتی تھی اگر کوئی دس کلومیٹر دور ہے تو چل کے مسجد میں جا باہر ڈیرے پہ نہیں پڑ سکتا اپنی دکان پہ نہیں پڑ سکتا جنگل سہرہ میں نہیں پڑ سکتا صرف مسجد میں پڑ سکتا ہے پہلے خاص ایسے مقامات تھے جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہاں بندہ سر رکھے تو سجدہ رب کو ہو جائے یہ بارہ ربیل اول شریف کا فیض ہے اور ملا ہر چپے کو ہے کہ جہاں بھی کائنات میں وقت ہو گیا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنائی میرے لی گئی ہے فیضہ سب کو ہے کہ جہاں بھی تم سر رکھو گے رب کو سجدہ ہو جائے گا اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک جنرل فائدہ جو پوری کائنات تک پہنچا ہے پوری زمین تک پہنچا ہے چپے چپے تک پہنچا ہے ہر چیز کی ایک بولی بھی ہے ہر چیز کی لسان حال بھی ہے ہم اس چھت کی بات ان ستونوں کی بات تسبیح ہم نہ بھی سنیں لیکن قرآن کہتا ہے کلن قد عالم صلاتہ ہوا تسبیحا ہر چیز کو اپنی صلات کا بھی پتا ہے اپنی تسبیح کا بھی پتا ہے اور ہر چیز کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھ پہ انام کس کے صدقے ہوا ہے ہر چیز کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلے میری صورتحال کیا تھی اور اس کے بعد میری صورتحال کیا ہے اس دنیا پر عید میلاد کے لحاظ سے اس کا مضمون اتنا وسیح ہے عید کے لفظ کی جو معنویت ہے اگر وسیح پیراہ میں پائی جاتی ہے تو وہ پائی ہی بارہ ربیل ورشیف کے دن میں پائی جاتی ہے اس واسطے کہ وہ عید الفطر اور عید الادھا ان میں راحت سرور خوشی وہ ہمارے لیے ہے یعنی انسانوں مسلمانوں کے لیے ہے اس میں آسمانوں کا کیا حصہ ہے اس میں زمینوں کا کیا حصہ ہے اس میں سہرا کے مور کا کیا حصہ ہے اس میں فضا کے جگنوں کا کیا حصہ ہے اس میں شمس و کمر کا کیا حصہ ہے اس میں باغ و سمر کا کیا حصہ ہے وہ عید صرف انسانوں کی ہے لیکن عید میلاد انسانوں کی بھی ہے زمین و آسمانوں کی بھی ہے اس واسطے ایک بہت بڑے عرب مفکر وہ کہنے لگے مَلْعِيدُ إِلَّا عِيدَ أَحْمَدُ فَإِنَّهُ عِيدُ الْوَجُودِ بِعَرْتِهِ وَسَمَائِهِ عِيد صرف ایک ہے اور وہ عید میلاد ہے پوچھا گیا باقی عیدیں عید الفطر اور عید الادہا وہ کہاں گئیں تو کہتے ہیں وہ محدود عیدے ہیں لیمیٹڈ عیدے ہیں وہ ساری کائنات کی عیدے نہیں وہ مقصود طبقے کی عیدے ہیں اور عید میلاد جو ہے وہ ساری کائنات کی یونیورسل عید ہے اس بنیاد پر باقی کا انہوں نے نفی کرتے ہوئے جو جامع مانا ہے فرد سرور کا اس کے لحاظ سے یونیورسل عید بنی فطر میں سرور ہمارے لیے ہے اور عید الادہا میں رہت سرور ہمارے لیے ہے چڑیوں کے لیے چونٹیوں کے لیے ہرنیوں کے لیے درختوں کے لیے پھولوں کے لیے گلزاروں کے لیے ان عیدوں میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن بارہ ربیعی نور شریف کی عید جس سے زمین کے چپے چپے کو فیض پہنچا ہے اور مخلوقات کی ہر قسم کو فیض پہنچا ہے ایک طرف اگر حضرت سدھی کے اکبر مسرور ہیں کہ میرے نبی آئے تو دوسری طرف چونٹی کہتی ہے ابو بکر میرے بھی نبی آئے اس بنیاد پر عید کے لفظ میں جو سرور کا اور رہت کا تذکرہ ہے یہ اصل اس کی دیفنیشن کا حصہ ہے عید کے لفظ میں کہیں یعنی کہ جو عید ہو اس میں کیوں نماز بھی ہو جو عید ہو اس کے اندر کوئی اس طرح کی جو مزید مقصوص کیفیات اس کے لحاظ سے کوئی خاص اس کی عبادت ہو وہ اس کا ایک اضافی معنی ہے جو فطر کی عید ہے جو عدہا کی عید ہے اصل عید جو ہے اس کے لحاظ سے دیکھو قرآن مجید برحان رشید کی اندر جو رب زلجلال کا فرمان موجود ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر ایک سو چودہ ہے قَالَ اِسَىٰ بُنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اَنزِلْ عَلَيْنَ مَائِدَهُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ بن مریم نے اے اللہ اے ہمارے رب نازل کر ہم پر مائدہ مائدہ کہتے ہیں دسترخان کو لیکن وہ دسترخان جس پہ کھانا ہو صرف دسترخان کو نہیں کہتے کھانے والا دسترخان اے اللہ ہم پر مائدہ کا نزول کر کہاں سے آسمانوں سے تَكُونُ لَنَا عِيدَا جو کہ ہمارے لئے عید بن جائے اب لفظ عید قرآن مجید میں رہت سرور اور خوشی کے دن کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ کھانا آئے اور ساتھ ایک اس کی نماز بھی آ جائے کھانا آئے اور ساتھ اس کی کوئی ہمارے لئے مقصود بندگی بھی آ جائے نہیں وہ کھانے کا آنا ہی خوشی بن جائے وہ کھانا پکا پکایا تیار آئے گا تو ہمارے لئے خوشی بن جائے گی اے اللہ اس کو تُو ہمارے لئے عید بنا دے اب یہاں پر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ جو تفسیر دو اماموں کیا امام محلی اور امام سیوتی کی اس جلالین کے ادر لکھا ہے یوم نزولہا کہ اس مائدہ کے نزول کا دن ہمارے لئے عید بن جائے اس کے نازل ہونے کا دن ہمارے لئے عید بن جائے اور تفسیر کرتبی میں لکھا ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تریسی پہلا کہ یہ مائدہ ان پر اتوار کے دن نازل ہوا لہذا ان لوگوں نے اتوار کو اپنی عید بنا لیا کہ اس دن ہم پر مائدہ کا نزول ہوا اور قرآن مجید برحان رشید میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اے اللہ مائدہ کا نزول کر تاکہ عید بن جائے اور عید ہمارے پہلوں پشلوں کی سب بن جائے اور صرف عید ہی نہیں بنے کیا بن جائے یہ نشانی بھی بن جائے کس کی نشانی تیرے رب ہونے کی نشانی میرے رسول ہونے کی نشانی یہ تیری طرف سے نشانی بن جائے اب یہاں پر ایک مائدہ کا نزول اس کے لحاظ سے جب اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ عید کا بولا تو رب زلجلال نے یہ نہیں کہا کہ مائدہ تو نازل کر دوں گا مگر اسے عید مت کہو عید کا لفظ اس پہ نہ بولو عید کچھ اور ہوتی ہے رب زلجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملے کو محفوظ رکھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور اسی طرح وہ ہمارے قرآن میں وہ جملہ نازل ہوا اور یہاں پر عید کے معنی و مفہوم کے لحاظ سے یہ بتا دیا گیا کہ جو عید کا لفظ ریفینیشن کے لحاظ سے عید راحت ہے خوشی ہے کسی نعمت کے حصول کے لحاظ سے اور کتنی بڑی نعمت ہو اور کس انداز کی ہو تو اس کو عید کہا جاتا ہے قرآن کی اس آئے سے پتا چلا کہ مائدہ کا نزول جس سے انسان کو کسی مشکتت کے بغیر بدن کی طاقت مل جائے اور ایک اس کے تیست بڑز کو ایک تیست والی چیز مل جائے اس کو انرچی مل جائے اس کو محنت مشکت کے بغیر کھانے والی چیز مل جائے اسے راحت ہے سرور ہے لہٰذا یہ اس کی عید ہے تو میرے بھائیو جس لمحے جس دن میں ان کے اجسام کے لیے مائدہ کا نزول ہوا جس سے ان کے جسم کو طاقت ملی تو قرآن نے اس کے نزول کو عید برقرار رکھا اور عید تسلیم کیا اور عید کے لحاظ اس کا ذکر کیا اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہے مائدہ کا نزول اور دوسری طرف ہے حضرت محمد علیہ السلام کا نزول تو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں جلوہ گری ہے کروڑوں مائدے ان کے قدموں کی دھول پر نچھاور کیے جا سکتے ہیں اس وقتے ان کی آمن سے جو قائلات کو فیض ملا ہے اور جو خوشی ملی ہے یہ کوئی ایک دو عیدے نہیں یہ کوئی تین چار عیدے نہیں رب کعبہ کی قسم ہے کروڑوں عید کی الفاظ اس دن پر نچھاور کیے جا سکتے ہیں اس واسطے کہ رب زلجلال نے قیامت تک کے لیے ہمیشہ اس دن کو اس لمحے کو وہ عظمت اتا فرمائی ہے اگرچہ ہر سال نئی ولادت نہیں ہوتی ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں ایک بار آئے ہمیشہ کے لیے کائنات کو روشن کر دیا لیکن جب بھی وہ دن آتا ہے وہ عید ضرور ہے وہ رحمت ضرور ہے اس میں انوار ضرور ہیں دس طرح کے آج سے صدیوں پہلے قدر کی رات میں قرآن نازل ہوا تھا ہر سال نیا نازل نہیں ہوتا لیکن ہر سال رمضان جب آتا ہے تو قدر کی رات پھر ہزار مہینے سے پہتر ہوتی ہے اگرچہ نیا قرآن نازل نہ بھی ہو وہ ایک مرتبہ کا نزول ہمیشہ کے لیے اس رات کو مالا مال کر گیا ہے ایسے ہی ایک مرتبہ کی میرے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری نے ہمیشہ کے لیے بارہ ربی علیہ شریف کو ہزاروں عیدوں سے اونچہ مرتبہ عطا فرما دیا ہے کیا ملا بارہ ربی علیہ شریف کو اس کا ذکر بھی میرے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں بخاری شریف میں پاک محبوب علیہ السلام کا یہ پورا خطبہ اے ملاد موجود ہے حدیث نمبر 89 ہے جس میں حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی علیہ السلام سے اس عمر کو ذکر کرتے ہیں کہ سرکار دنیا پہ آئے تو کیا لے کے آئے آپ کی آمد سے کیا کائنات کو ملا ایک یہ ہے ہم اپنی زبان سے کوئی شاعر اپنی زبان سے کوئی عدیب اپنی زبان سے کوئی خطیب اپنی زبان سے کہے کہ یہ لے کے آئے وہ لے کے آئے یہ سعادت ہے کہ ماننے والے ایسا ذکر کریں لیکن جو خطبہ ملاد اس عید کی ماندیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا اور سندے صحیح سے بخاری میں موجود ہے اس کو ذہن میں رکھئے اور یہ فخر کیجئے کہ اگرچہ آج ہمارے عوام کو وہ حدیث نہ بھی آتی ہو مگر سنی مزاج اتنا ستھرا ہے اور مٹی اتنی پاک ہے کہ جو کچھ احادیث میں موجود ہے رب زلجلال کی فضل فضل سے وہ نور نسل در نسل سینوں میں ویسے ہی منتقل ہوتا آیا ہے کیا الفاظ ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے ماسلو ما باعثان اللہ بھی من الحدہ والعلم کماسل الغیس القسی ماسلو ما اس کی مثال باعثان اللہ بھی جو مجھے رب نے دے کے بھیجا ہے ماسلو ما باعثان اللہ بھی اس کی مثال جو رب نے مجھے دے کے بھیجا ہے جو میرے آنے سے کائنات کو ملا جو رب نے مجھے دے کے بھیجا ہے اس کی مثال کیا ہے پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کماسا للغیس اس کی مثال بارش جیسی ہے کترے جیسی نہیں کس جیسی ہے بارش جیسی ہے دھیان کرنا خطبہ ملاد میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے کماسا للغیس جو کچھ مجھے رب نے علم دے کے ہدایت دے کے بھیجا ہے تو پتا چلا آنے سے دنیا کو علم بھی ملا آنے سے دنیا کو ہدایت بھی ملی خود تو مالا مال ہے ہی اب آگے تین اقسام بیان کر کے جو دنیا کے سینوں کا کردار ہے اس کو بیان کرتے ہیں تو پتا چلا کہ آپ کو ملا ہے فائدہ کائنات کو ہونے والا ہے آپ کو تو ملا ہی ہے مَا سَلُمَا بَعْسَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحُدَى وَالْعِلْمِ کماسا للغیس میرے رب نے جو کچھ مجھے دے کے بھیجا ہدایت اور علم اس کی مثال کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ڈھونڈ کے قطرہ نہ آناو اس کو بیان کرنا ہو تو بارش کا لفظ بولو بارش بارش کا لفظ بولتے ہی خود بخود ذہنوں میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ قطرہ نہیں یہ تو بارش ہے اب بارش کی پھر دو قسمیں ہیں ایک بارش وہ ہے جو برستی ہے مگر بوندہ باندی ہوتی ہے مُسْلَہ دھار نہیں برستی ایک وہ ہے جو برستی ہے تو مُسْلَہ دھار برستی ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بارہ ربیع الاول شریف کا عبر کرم یہ ایسی نہیں بارش کہ کچھ بخل سے برسے اور زمین پیاسی رہ جائے اک کماسا للغیس القصیر یہ وہ بارش ہے جو مُسْلَہ دھار برسنے والی ہے غیس کا لفظ ہی کہیں اونچا ہے لیکن آگے کسیر کی قائد ہے کماسا للغیس القصیر جو بارش ہو اور مُسْلَہ دھار برسے اور پھر جو مُسْلَہ دھار برسے ہو سکتا ہے ایک زلے میں مُسْلَہ دھار برس جائے دوسرا خشک رہ جائے ایک زلے میں ہر طرف ہو جائے اور دوسرا خشک رہ جائے ایک ملک عام برسات ہو جائے اور دوسرا خشک رہ جائے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آمد کے لیے ایسے بخل کے لفظ مت بولنا اصحاب اردہ میرے آنے سے وہ عبر کرم برسا ہے کہ جو بارش موسلہ دھار ہوئی ہے اور اس نے کائنات کا ایک چپا بھی خشک نہیں رہنے دیا اصحاب اردہ پوری کائنات پر برسی ہے ایک طرف زمین دوسری طرف فضاء درہ پرند چرند حیوانہ جو کچھ بھی کائنات پر ہے زمین کو بھی حصہ ملا اور کائنات کے اوپر جو کچھ ہے اس کو بھی حصہ ملا زمین کے لیے پھر مزید فیض ملا فرمایا اصحاب اردہ میں جو لے کے آیا ہوں وہ ساری کائنات کے لیے گورے کے لیے کالے کے لیے چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے امیر کے لیے غریب کے لیے یہ بارش فقیر کی کٹیا پر بھی برسی ہے بارشاہ کے کاشانے پر بھی برسی ہے اصحاب اردہ جو کچھ میں لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے تو سرکار کی آمد کا ذکر سرکار نے خود کیا اور اس کے فیض کا تذکرہ سرکار نے خود کیا اور اس کے فیض کی کسرت کو جو عید کے مفہوم کے لیے جو پوری کائنات کی عید ہو ہر ہر چیز کی عید ہو اس کے لیے جو میٹر چاہیے تھا وہ سب کچھ یہاں موجود ہے رمایہ اصحاب اردہ میں نے کوئی ایسی تقسیم نہیں کی کہ فلان فلان ایریا نوازا جائے فلان رہ جائے نہیں اس برستہ نہیں دیکھ کے عبر رحمت ہر طرف برسات ہوئی ہے اصحاب اردہ پوری کائنات پر اس کا بارش کا فائض پہنچا ہے آگے صورتحال رتین طرح کی زمین ہے اور اس لحاظ سے ان کو فائدہ ہے اس بات کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کتنی نکمی وہ سوچ ہے کہ جس کے پاس ترازو ہے اور نیت ہے کہ میں تولوں رب کے نبی کی شان کو نیت ہے کہ میں تولوں ان کے علم کو نیت ہے کہ تولوں ان کے فضل کو نیت ہے کہ تولوں ان کی ہدایت کو تو میرے نبی علیہ السلام نے لفظ بول کے قیامت تک کے دماغ مطمئن کر دیئے جو میرا ہے وہ ترازو رکھ دے کیوں فرما جو کچھ میں کے لئے آیا ہوں تمہارے تولنے میں نہیں آئے گا کیوں فرما وہ تو بارش ہے اور بارش جو جو مصلہ دھار برسے تو تمہارے شہر میں جو بارش ایک گھنٹہ برسے اس کے جب کترے کوئی نہیں گن سکتا تو جو پوری کائنات میں ہر وقت برسے اس کے کترے کون گر سکے گا ہر تشبیح میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا کیوں فرمایا کہ میں بارش بن کی آیا ہوں میرا علم بارش ہے میری ہدایت بارش ہے میرا فضل بارش ہے اور بارش بھی غیسے کثیر اور اصابہ اردن پوری کائنات پر ہے تو یہ تھا کہ تاکہ ماننے والے مطمئن ہو جائیں کہ یہاں ترازو چلتے ہی نہیں کوئی پیمانہ بنے ہی نہیں رب جانتا اس نے دیا کیا ہے یہ جانتے ہیں لیا کیا ہے اور کسی کے بس میں ہی نہیں کہ وہ کی حد بناتا پھرتا پھرے اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی بات ہو یا فضل و کرم کی بات ہو میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو ختم بخاری بھی کرتے ہیں تقریب تکمیل بخاری بھی کرتے ہیں تو کیا اس حدیث آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں اور پھر پڑھاتے پڑھتے یہ ہیں کہ اتنا جانتے تھے اتنا نہیں جانتے تھے ظاہر جانتے تھے باطن نہیں جانتے تھے ماذا اللہ دین جانتے تھے دنیا نہیں جانتے تھے ظاہر جانتے تھے غیب نہیں جانتے تھے یہاں پر میرے نبی علیہ السلام نے جو انداز بیان اپنی زبان سے کیا ہے کوئی بتائے کس کے پاس یہ طاقت ہے اگر اس گوجرہ والا کی زمین میں ایک گھنٹہ برسنے والی بارش کے کترے گننا کسی کے بس میں نہیں ہے تو جو ساری کائنات پہ برسے اور ہر وقت برسے اس کے کترے پھر کوئی نہیں گن سکتا اب یہاں پر جو زمین و آسمان کی عید ہے میں بغداش شریح میں تھا وہاں ایک تقریب میں میری بھی عربی میں تقریب تھی اور محققین دوسرے موجود تھے ملعیدو اللہ عید احمد فا انہو عید الوجود بی ارتحی و سمائی عید ہے ہی صرف ایک وہ عید وجود ہے ہر چیز جس کو وجود ملا ہے اس کی وہ عید ہے اگر وجود کا حق وہ ادا کرتی ہے اس کے لیے یہ عید ہے اب ہر چیز کے لیے عید ہے یہ کیسے محض تخیل نہیں رنگی بیانی شاعر کی نہیں یہ حدیث میرے نبی علیہ السلام کی بتا رہی ہے کہ کیا کچھ لے کے آئے کتنا ملا تو پھر جس دن مائدہ کا نزول ایک قوم کے لیے ہو وہ دن عید ہو اور جس دن نور کا نزول پوری کائنات کے لیے ہو تو وہ کتنی بڑی عید ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لیے تھے دو قوموں کے بھی نہیں تھے چے جائے کے کروڑوں قوموں کے ہوں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلَّمِ الرَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بے جا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں تبرانی نے موچ میں کبیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے پتا چلا کہ ہر رسول صرف ایک قوم کا رسول ہوتا تھا تو کہ رب فرماتا ہے ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا لفظ قوم بھی باہد لفظ زبان بھی باہد یہ نہیں کہا کہ قوموں کی زبانیں دے کر بھیجا وہ ہوتے ایک قوم کے لیے تھے ان کے لیے لے کے سب کچھ آ جاتے تھے تو ہمارے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کو قرآن نے کیسے بیان کیا فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَزِیرًا محبوب ہم نے آپ کو ایک قوم کا نہیں کروڑوں قوموں کا رسول بنا کے بھیجا ہے اس بنیاد پر یہ یعنی جامعیت ہے اتنی جامعید ہے جب ایک قوم کے لیے مائدہ کا نزول ہو تو اس کو عید کہنا قرآن کا حکم ہے قرآن میں ثابت ہے اور جب ایک قوم کے لیے نہیں کروڑوں قوموں کے دل کی چاندنی کا نزول ہو تو اس دن پر بخل کرنا یہ کونسی اکل کی بات ہے قرآن کی فکر کے مطابق اس دن کو ہزاروں عیتوں سے بڑا سمجھا جائے گا اس واسطے کہ جو نور ملا ہے وہ ایسا ہے آیا ہے تو پھر بجا نہیں آج بھی سینوں کو منور کرتا جا رہا ہے یہاں پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر آگے بیان کیا آج کے سوالات کا جواب اس وقت ہی دے دیا کسی نے آج کہنا تھا اتنے فائدے بیان کر رہے ہو اتنی برکتیں اتنے خزانیں اتنا کرم مجھے تو ملے ہی کچھ نہیں اگر ہوتا تو میرے گھر بھی کوئی چھینٹے ہوتے سہلاب آتا تو میری گلی میں بھی آ جاتا کچھ ملتا ہوتا تو مجھے بھی ملا ہوتا مجھے تو کچھ نہیں ملا میں کیسے عید مان جاؤں مجھے تو کچھ دیا نہیں گیا میں کیسے عید تسلیم کر جاؤں آج کسی نے یہ کہنا تھا میرے نبی علیہ السلام نے اسی خطبہ ملاد میں عید کا مفہوم سمجھاتے ہوئے بیان فرما دیا تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی او جار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی کیسے جواب دیا فرما میں ہوں بارش اور لوگوں کے دل ہیں زمین جیسے ظاہری بارش کی زمین ہوتی ہے ایسے دلوں کی زمین ہے بارش میری ہے پھر فرما آگے زمین تین قسم کی ہے بارہ ربی لبر شریف کو جس کے گھر پشے ماننی ہو پریشانی ہو اندھیرہ ہو وہ سوچے میرے کہنے پہ نہیں سرکار نے دل کی زمین کی قسم کونسی بیان پرمائی میرے نبی علیہ السلام نے فرما قسم تین ہیں زمین کی جیسے ظاہری بارش ہو ایسے میری بارش کے لحاظ سے بھی قسم تین ہیں پہلی قسم کونسی ہے کانت منہا طائفہ طیبہ وہ میرا زمین ہے وہ کیا کرتی ہے فرما وہ فیض کی منکر نہیں ہوتی اس کے پاس ہوتا بہت کچھ ہے کیوں پیاسی تھی بارش ہوئی قابلت الماء اس نے پانی جذب کر لیا اس کے پاس دلیل ہے میلاد کی اس نے پانی جذب کر لیا تو کیا ہوا امبتت القلع والوشبل کسیر رب کی دیہی توفیق سے وہی پانی خجور انگور میں ظاہر کر دیا قابلت الماء برشا برشا بادل تو اس نے پانی زانی ہونے دیا قابلت قبول کیا جذب کیا فا امبتت القلع والوشبل کسیر اس نے پانی جذب کیا جب جذب کیا ایچ ٹو او اس کا فارمولہ تھا واپس لٹایا تو ہزاروں فارمولے تھے وہی انگور میں وہی خجور میں وہی خربوز میں وہی تربوز میں وہی آم میں وہی انار میں وہی جڑی بوٹی میں وہی سبزی میں یہ تو رب کا فرمانہ ہے اخرجنا بھی جو آسمان سے اتارا اسی سے ہم نے سب کچھ پیدا کیا تو آسمان سے اترا زمین نے جذب کیا یہ زمین منکر زمین نہیں یہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ واقعی بادل برزا ہے یہ بتاتی ہے کرم ہوا ہے یہ بتاتی ہے کہ واقعی مجھ پر فضل ہوا ہے کہ اس نے اس پانی کو آگے جذب کر کے اتنے روپ دے دیئے ہیں گلی گلی محلے محلے ہر طرف اس کا ظہور ہو گیا ہے اس واسطے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی اتراز کرے گا کہ ملا کچھ نہیں وہ پہلے اپنے دل کی زمین چک کروائے کسی محکمہ ارضیات سے کہ اس کی زمین کی کیٹیگری کونسی ہے جو میرا ہے وہ تو منکر نہیں ہو سکتی وہ پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کر کے آگے زمانے کا بھلا بھی بڑا کرتی ہے دوسری زمین کونسی ہے یہ میرے نبی علیہ السلام کی آمند کا خطبہ ہے میرے آنے سے جو دوسری قسم کی زمینیں ہیں ان کو فائدہ کیا ملا فرمایا وہ کی آن ہے جذب نہیں کر سکتی پتھریلی زمین ہے میرا نہیں ہے لیکن وہ پانی سے پیار بڑا کرتی ہے پانی کو روکتی ہے تو دامنے کوہل میں جھیل بن جاتی ہے طلاب بن جاتا ہے اب اسے کوئی کہے کہ بارش نہیں برسی وہ کہتی ہے جھوٹے تم جھوٹ بول رہے ہو بارش برسی ہے اگر نام برسی ہوتی تو میرے گھر پانی کیوں ہوتا یہ ہے پانی میرے پاس شاربو و سقاؤ و زراؤ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو جھیل میں ہوتا ہے پانی اس کا بھی انسانیت کو فیدہ ہوتا ہے پہلا کیا شاربو خود پیتے ہیں دوسرا کیا سقاؤ جانوروں کو پلاتے ہیں تیسرا کیا زراؤ گھڑے بھار کے اپنے پودوں کو بھی سہراب کر لیتے ہیں یہ دو زمینیں ایک جذب کرے اور دوسری روک کے رکھے ان دونوں کے پاس دلیل ہے کہ بارش برسی ہے فضل ہوا ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے میرے کرم کی برسات جو پوری کائلات پر ہوئی ہے اس کے لحاظ سے امت کے سینے دو طرح کے ہیں ایک ہے جذب کرنے والا اور دوسرا ہے روک کے رکھنے والا اور ایک تیسرا بھی ہے اب کہتا گری میں نہ بیان کروں خود سمجھانا وہ تیسرا کونسا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سیم زدہ زمین ہے سیم زدہ شور زمین ہے نہ پانی کو جذب کرتی ہے نہ روک کے رکھتی ہے نہ وہاں پھول نہ کلی نہ حوض نہ طالاب وہاں پر صرف اور صرف نا امیدی ہے وہاں صرف اور صرف باویلہ ہے کہ بارش ہوئی نہیں اس نے دیا کچھ نہیں ہوتا تو میرے پاس بھی بہت کچھ ہوتا تو سرکار نے فرمایا کامہ تک کے لیے اگر کوئی میری آمد کے فیض کا انکار کرے اس کو پوچھو آپ نے دل کی زمین چک کر لے اگر بارہ نبی الول شریف کو تجھے خوشی مجسر نہیں آئی تو پھر اس فیم زدہ سینہ ہے پھر اس بارش کا تو کوئی تشور نہیں وہ تو ہر طرف برسی ہے اس نے ٹیڑی تقسیم نہیں کی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک گھر چھوڑنا ایک گھر پہ ہونا ہے وہ سر طرف ہوئی ہے آگے جس کو کچھ نہیں ماجیس ہوتا وہ پھر اس اپنا اس کا قصور ہے بارش تو ہو گئی ہے ہاں سیم زدہ ہے ہاں شور زمین ہے اس کو نہ جذب کرنے کا طریقہ آتا ہے نہ روک کرنے کا طریقہ آتا ہے مہا ذنکار ہے کہ دیتے کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں اور اس انداز کے ایک عید نہیں ہے یوم سوگ ہے محکم ہے اس طرح کی وہ بات زمین کرتی ہے لیکن جو دو طرح کی زمینیں ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان پر ہر دور کی اندر فضل ظاہر ہوتا رہے گا جو کچھ میں لے کے آیا ہوں قیامت آ جائے گی میرا لائے ہوا ختم نہیں ہوگا اب میرے بھائیو اگر اسی بات کی چار گھنٹے وضاحت کروں ان زمینوں پر تو بات یہی بڑی لمبی ہے لیکن مثال مثال ہے خود سوچتے رہنا اس میں خود تمہاری سوچ بھی پرواز کرتی رہے گی کہ کیا وجہ ہے کہ بارہ ربیل عبر شریف کو کچھ گھروں میں خوشی ہے کچھ میں نہیں ہے جبکہ نبی آئے تو ہر طرف بہار آئی سب پر فضل ہوا آخر ایسا ہو کیوں گیا انہوں نے ٹیڑی تقسیم نہیں کی آگے ان سے رویہ دو طرح کا یا تین طرح کا اس کی وجہ کیا ہے یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے لطافت بڑی ہے آپ سے بڑھ کی اچھی مثال انسانوں میں کوئی نہیں دے سکتا جوام کلم اسی لیے میدانِ معاشر ہوگا آدم و فمن دونہ تحت لبائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اس علیہ السلام تک سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے جلوس چلے گا قیادت میں کروں گا رب کا دربار آئے گا سب چھپ کر جائیں گے تقریر میں کروں گا تو اس واسطے کہ سب سے اچھا صلیقہ ہے سب سے اچھی خطابت ہے اب مثال دے کر اور بھی مسئلہ حل کر دیا زمینہ اس کو بھی کہہ دوں اب پانی آسمان سے آیا تھا وہ اور تھا اور جو پھر مالٹے میں ہے یہ اور ہے جو انگور میں ہے وہ اور ہے جو کھجور میں ہے وہ اور ہے کھاتے سب ہی ہیں لیکن کچھ لوگوں کا اصول ان کو اجازت نہیں دیتا اگرچہ یہاں وہ بے اصول نہیں کر جاتے ان کے اصول کے مطابق صرف آسمان سے اترا ہوا پینا چاہیے کیوں جو زمینے مالٹے میں دیا یہ تو بیدت ہے جو کھجور میں ہے وہ بھی بیدت ہے جو انگور میں ہے وہ بھی بیدت ہے رب کا نازل کردہ اچ چوہو ہے باقی سارا تو زمین نے رب کی دی ہوئی توفیق شہبلایا ہے اور اگر سب اس کو پیتے وقت بیدت نہیں سمجھتے کہتے ہیں رب کا فضل ہے زمین کی شان ہے اور رب نے دی ہے کہ اس نے اس پانی کو کنوائٹ کر دیا اتنے ذائقوں میں استعمال کرنا چاہیے تو پھر اگر مالٹا اچھا لگتا ہے تو فقی کی بنائیوی فقہ بھی اچھی لگنی چاہیے اگر انگور خجور کا پانی اچھا لگتا ہے تو پھر ملاد کی خوشیوں کا نیا انداز بھی اچھا لگنا چاہیے اوپر سے پانی اترا ہے زمین نے جذب کیا ہے جیسا زمانہ آیا ہے ویسا خوشی کا اظہار آ گیا ہے ہاں حرام نہیں کسی حرام کا مکروب ممنوع کا ارتکاب نہیں جو طریقہ ہے اس پانی کو جذب کرنے کا آگے اسی کے مطابق کوئی کپڑے خرید کہ کسی کو دے رہا ہے کوئی دیگیں پکا رہا ہے کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے یہ سارا وہ ایچ ٹو او مختلف روپ اختیار کر چکا ہے اس واسطے کسی نہ ایسا ہے جو جذب کرتا جا رہا ہے اور آئے گے فیض بانٹا چلا جا رہا ہے محتشم سامین حضرات عید کا وسیطر مفہوم فرق سرور کے لحاظ سے یہ پوری کائنات کو مجسر ہے اس واسطے یہ عید ہی نہیں بلکہ عیدوں کی عید ہے اب ساتھ دوسری کمپنی کا بھی جائزہ لینا ہے وہ کہتا ہے تم عیدوں کی عید کہتا ہو یہ تو سرے سے عید ہے ہی نہیں کیونکہ عیدیں صرف دو ہیں ان کا جھگڑا ہے وہ کہتا ہے عیدیں صرف دو ہیں تیسری ہے ہی نہیں اور تم اس کو عید بھی مان رہے ہو اور عیدوں کی عید بھی مان رہے ہو اور کروڑوں عیدوں سے بڑی بھی مان رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا اس سلسلہ میں چند حوالہ جات ارز کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا یہ میرے پاس الخطو والممبریہ فی المناسبات الاسریہ سہلے بن فوزان بن عبداللہ آل فوزان جو حرم شریف کے فتوے حرم شریف کے افتاقی ڈیوٹیاں اور مہت سے امور کے لحاظ سے مہارت اور اس پر مخالف کیمپ کو پورا ناز یہ ان کی کتاب جو ہے اس کے دو حصے ہیں دوسرے حصے کے اندر صفحہ نمبر تین سو سٹھ سٹھ اس کے اندر یہ لکھا ہے ففی الدنیا للمومنین سلاسات اعیاد ففی الدنیا للمومنین سلاسات اعیاد دنیا میں مومنوں کی تین ایدے ہیں سلاسات کا مطلب کیا ہوتا ہے سلاسات اعیاد کا کیا مطلب ہے تین ایدیں آیاد اید کی جمع ہے مسلمانوں کے لیے دنیا میں کتنی ایدے ہیں تین ابھی آغاز ہے اس کے بعد آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی لہٰذا وہ جو ان لوگوں نے گلی گلی جھگڑا کر رکھا ہے کہ تم اید لیے پھرتے ہو اید بناتے ہو اید کہتے ہو ایدیں تو ہیں ہی دو تم کہتے ہیں اپنے گھر دیکھ لو ان سے پوچھو کہ ایدیں کتنی ہیں اید پر جو بریک لگائی ہوئی تھی دو کی اس کو توڑنے کے لیے ان کو یہ دکھا رہا ہوں کہ وہ خود اس مقام پر کہ دنیا میں مومنین کے لیے جو ہیں وہ تین ایدیں ہیں لہٰذا پتا چلا کہ دو سے آگے بھی کچھ سوچنا چاہیے تین ایدیں بھی ہیں اس کے بعد صرف تین نہیں تین سے زیادہ بھی ہیں یہ میرے پاس جامع ترمزی ہے اس کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ ایدوں کی بحث سورہ مائدہ کے بیان کے اندر ایدوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے کہا اے عمر امیر المومنین ہو تم اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اتر دی جو تمہاری کتاب میں اتری ہے لَتَّ خَزْنَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدَ تو جس دن یہ اترتی ہم اس دن کو عید بناتے ہیں کون سی آیت اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ اس میں شان بڑی ہے کہ دوز دی جاتی رہی رب کی طرف سے انسانیت کو لیکن یہ نہیں کہا کسی دور میں جو دینا تھا دے دیا ہے یہ بارہ ربیل اول شریف کی چاندنی ہے کہ پہلی مرتبہ یہ اعلان ہوا انسانیت جو تمہیں میں نے دینا تھا میں نے دے دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اب وہ کہنے لگے اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم اس کو عید بناتے اس دن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آیات کے نزول سے عیدیں نہیں بنتی تم ایک آیت کے نزول پہ عید کہہ رہے ہو ہرگز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا بلکہ فرما انی لعالمو میں یہ جانتا ہوں ای یوم نازلت حاضی ہی جس دن یہ اتری ہے اس دن کو میں جانتا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہے فرما تم ایک عید کی بات کرتے ہو ہماری تو اس دن دو عیدیں تھیں جمعہ بھی تھا عرفہ بھی تھا اور عرفہ بھی عید کا دن ہے جمعہ بھی عید کا دن ہے بلکہ اس مقام پر ترمزی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملتو لکم دینکم تو ایک یہودی نے کہا کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی لَتَّخَذْنَا جَوْمَهَا اِیدَا ہم اس کے نزول کو عید بنا لیتے یہ یہودی نے کہا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا فرما انہا نازلت فی یوم عیدین تم ایک عید کی بات کرتے ہو یہ تو دو عیدوں والے دن نازل ہوئی تھی دو عیدوں والے دن اب میں نے عیدیں چار ثابت کرنی ہیں کیوں یہ دو عیدیں کونشی ہیں کیا عید الفطر یا عید الادہا ہے نہیں یہ تھا عرفہ کا دن نوز الحج کا دن نوز الحج کا دن اور نوز الحج نہ عید الفطر ہو سکتی ہے نہ عید الادہا ہو سکتی ہے نوز الحج کو عید الفطر بھی نہیں ہو سکتی جو یکم شوال کو ہوتی ہے نوز الحج کو عید الادہا بھی نہیں ہو سکتی جو دو عید الحج کو ہوتی ہے تو دن نوز الحج کا ہے اور عیدیں دو ہیں تو پتا چلا حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید وضاحت کر دی ہے کہ عیدیں تین نہیں عیدیں تو چار ہیں ایک عید الفطر ہے دوسری عید الادہا ہے تیسری یوم عرفہ ہے چوتھی یوم جمعہ ہے لہٰذا چار عیدوں کا قول جامعہ تیرمیزی کے اندر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے کیا آج کے ان ملہوں مفتیوں کو پتا ہے زیادہ دین کا یا امیر المومنین کو زیادہ پتا ہے یا ابن عباس کو زیادہ پتا ہے یا امت کے ترجمان کو زیادہ پتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق عیدیں تو اب چار سامنے آگئیں فرمایا جس دن یہ اترا فی یوم عیدین دو عیدوں کے دن اس کا نزول ہوا اور وہ دن نہ عید الفطر کا دن ہے نہ عید الادحا کا دن ہے اُر کو دو کیوں کہا ایک عرفہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرا جمعہ ہونے کی وجہ سے دو عیدے ہیں اس سے پتا چلا کہ نہ تو یہ فکرتی صحابہ کی کہ ڈک جاتے یہودی کے مقابلے میں کہ تمہارا دین جھوٹا ہے اور تم آگے بھی بیدتیں پھیلا رہے ہو کہ اید کے نزول پر ایک ایک آیت کے نزول پر عیدوں کے قول کرتے ہو عیدیں ایسی نہیں بنتی عید جو ہے وہ صرف دو ہیں ہرگز اس طرح کی بات نہ ابن عباس نے کی نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی تو پتا چلا ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ آیت کے نزول پر عید بنتی ہے تم ایک کی بات کرتے ہو ہماری تو رب نے دوری عید بنائی تھی اب سوچو ذرا اگر سینے میں بغض اور حسد نہ ہو تو پھر جھگڑا کیوں ہے اگر صحابہ کرام علیہ مردوان اور پھر حضرت عمر جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اشدہم فی عمر اللہ عمر دین کے مسئلے میں جتنے وہ سکتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے وہ عمر جس وقت کہتے ہیں آیت کا نزول اور پھر میں جانتا ہوں کہ جس دن میں نازل ہوئی ہے جس وقت عید کے لفظ پر انہوں نے چڑھ محسوس نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ اس دن کی تو کوئی خاص نماز ہی نہیں کہ عید بنے عید تو تب بنتی ہے جب نماز ہوتی ہے ابن عباس نے یہ نہیں کہا یہودیوں عید کیسے بنے گی آیت اترنے سے عید تب ہوتی ہے جب عید کی کوئی نماز ہوتی ہے یہ آج لوگوں نے گھوصلے بنا لیے ہیں کہ ملاد کی عید مانتی ہو تو نماز بھی ملاد کی دکھاؤ عید کے لیے نماز کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اب دیکھو جہاں پر عید کا ذکر صحابہ کر رہے ہیں عید ہے مگر عید کی کوئی نماز نہیں ہے چونکہ عید کا لفظ لغت میں میں سیکڑوں ڈکشنرییاں پیس کر سکتا ہوں کہ جس کے اندر محض مطلب ہی ایسا ہے کہ جس میں رہت ہو سرور ہو خوشی ہو اور ہو دین کی وجہ سے جس وقت وہ دن ہے اس کے لحاظ سے عید کا اطلاق کیا گیا اب یہاں پر اس کو عید مانا گیا ہے اور عید کے جب ایک آیت کا نزول عید رکھتا ہے شان عید کی تو جن کے سینے پہ پورا قرآن اترا ہو جس دن وہ سینہ دنیا پہ آیا ہے اس دن کو عید ماننے میں مرکباہ کیا کیوں لوگوں نے تنگی کر رکھی ہے کیوں لوگوں نے پیمانے اپنے جو ہیں ان کو تنگ کر رکھا ہے کیوں ان کے سہنوں پہ ایک جمود تاری ہے کیوں حسد نبی علیہ السلام کی ذات سے ہوتا ہے کیوں پہت سینوں میں ہے وہ کھلے دل سے مانے ابھی میں بتاؤں گا اپنے گھروں میں انہوں نے بڑی اور بھی عیدے مانی ہوئی ہیں اور لفظ عید سے اس کو بیان کرتے ہیں لیکن سرکار کے آنے کے دن کو اتنا بخل اتنی کنجوسی اتنا حسد کہ دوسروں کی جھنڈیاں بھی جلا دیں دوسروں کے جھنڈے بھی اتار دیں اور باقاعدہ پہلے گھر دیا جلتا ہو اس دن ضرور بجھاکے ہی بیٹھیں کہ پتا چلے کہ زمین سور ہے یا سیمزدہ ہے اس بنیاد پر آج دابطیں فکر دیتا ہوں کہ صحابہ کا طرزی حیات دیکھنا ہے ان کی سوچ کا انداز دیکھنا ہے تو پھر یہ دابطیں گھڑے ہوئے پاس رکھو گھر رکھو کہ عید دو ہیں اور پھر ان میں نماز کا ہونا ضروری ہے عید کے لیے یہاں عیدے میں ثابت کر رہا ہوں چار ثابت کر چکا ہوں اور چاروں کا صحابہ کے لحاظ سے اور پھر یہ جو عرفہ اور جمعہ کے لحاظ سے یعنی وہ مستقل طور پر جو علیدہ اس کا معاملہ ہے اس کی بھی حیثیت واضح کر رہا ہوں بلکہ اگلی حدیث جو ہے اس میں اس کی تفصیل یہ سنن نسائی کے اندر میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہاں یہ جلد نمبر تین ہے کاہرہ کی چھپی ہوئی اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث نمبر تین ہزار چار ہے اور اس میں عیدیں کتنی ہیں پانچ ہیں عیدیں کتنی ہیں کتنی عیدیں ہیں اور پانچ یہ بیان کسی مفتی صاحب نے نہیں کی کسی امام نے نہیں کی یہ سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے لہٰذا وہ سوچ شیمزہ دائریہ کی ہے جو کہے عیدیں صرف دو ہیں اور یہ بات مدینہ شریف کی ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان سنو موسیٰ بن علی کہتے ہیں سمیتو ابی یحد دیسو ان اقبہ بن عامر میرے اباجی نے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا يَوْمَ عَرْفَاتَا گنتے رہنا عرفہ کا دن نوز الحج کا دن اِنَّا يَوْمَ عَرْفَاتَا یہ ہے پہلی عید وَيَوْمَ النَّهَرَ قُربانی کا دن یہ ہے دوسری وَأَيَّامَ التَّشْرِيق اَيَّامِ تَشْرِيق گیارہ بارہ تیرا عید و نا اہل الاسلام پانچ کا ذکر کر کے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا يَوْمَ عَرْفَاتَا وَيَوْمَ النَّهَرَ ایک یومِ عَرْفَا اور پھر یومِ نَهَرَ اور اس کے ساتھ جو تکبیراتیں تشریق پڑھتے ہو اس کے لحاظ سے ان دنوں کو شمار کر کے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لفظ کیا بولا ہے اید و نا یہ ساری ہماری عیدیں ہیں سرکار فرماتے ہیں یہ ہماری زور سے بولو یہ ہماری ہماری اب کہتے ہوئے سینہ ٹھنڈا ہے یہ ہماری اور ہماری کے ساتھ کیا بولا اید نا اہل الاسلام ہم اہل الاسلام کی عیدے ہیں ہم اہل الاسلام کی عیدے ہیں ہم اہل الاسلام کی عیدے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے تشریق کو جو نور ملا عرفہ کو سرور ملا جو میں نہر کو جو روشنی ملی جن کے صدقے یہ ساری عیدیں آباد ہوئیں جن کی زبان سے ان کے عید ہونے کا بیان ہوا جس دن وہ خود جلوہ گر ہوئے بتاؤ وہ عید کتنی بڑی عید ہوگی زمانے کی نبی یا کرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کو مطلقاً عید کہا تو اب پتا کیا چلا یہاں پر وہ ابھی وہ عید الفطر کا تو ذکر نہیں آیا تو پھر چھٹی تو وہ بن گئی اس بنیاد پر یہ جو ڈاؤن سائزنگ والے ہیں عیدوں کے لحاظ سے کہاں برے کہ ان کی لگے گی ادھر تو بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ پانچ سے چھے اور پھر یہ وہ ہیں جو ملاد کے صدقے بنی ہیں جو نبی یا کرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بنی ہیں جن کی آمد سے دنوں کو یہ روشنی ملی اور عید بن گئے ان کی آمد کا دن ساری عیدوں سے بڑی عید کی حیثیت رکھتا ہے محتشم سامین حضرات اب یہاں پر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ دن آیا ہوا ہو بارہ ربیل اوبر شریف کا تو امتی کو پھر یاد کیوں نہ آئے میرے نبی علیہ السلام کا خیال کیوں نہ آئے دیکھو عید منانے والے اور عید بتانے والے ان کا انداز کتنا عجیب ہے صحیح بخاری شریف کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں یہ غار میں سرکار کے لیے ایک کھانا لے کے جانے والی حضرت اسمہ بنت ابی بکر چوہتر ہجری تک جو زندہ تھی بخاری شریف میں حدیث نمبر ایک حضرت سات سو چھانوے ہے اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر جب مکہ شریف میں آتی تھی تو ایک پہاڑی کے پاس گزرتی تھی حجون پہاڑی یہ جنت المالہ والی سائٹ جب اس پہاڑی کے پاس آتی تھی تو راوی کہتے ہیں جو حضرت اسمہ بنت ابی بکر کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہنا یسمو اسمہ تقولو کل ما مرت بالحجون صل اللہ علیہ وسلم کہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر جب بھی مکہ شریف آیا کرتی تھی اجرت کر کے چونکہ مدینہ شریف چلی گئی تھی مدینہ شریف سے جب وہ مکہ شریف آتی تھی حجون پہاڑی کے پاس گزرتی تھی تو دیکھتے ہی درود پڑھنا شروع کر دیتی تھی یہ بخاری شریف ہے کیا کہتی تھی صل اللہ علیہ وسلم اب پہاڑی آتی ہے سامنے زبان پہ درود آتا ہے ہیں کون صحابیہ اور ہیں اسلام کی پرانی سٹوڈنٹ ابھی صرف سترہ نے کلمہ پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی پڑھ لیا حضرت عبداللہ بن عباس جیسے اس حابہ کی استاذ ہیں وہ اسما بنت عبی بکر حجون پہاڑی کے پاس آئیں تو درود شروع کر دیتی ہیں ان کے خادم نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے حجون پہاڑی آتی ہے تمہاری زبان پہ درود آ جاتا ہے تو انہوں نے کہا سنو لَكَدْ نَزَلْنَا مَاہُواْنَا اس پہاڑی سے مجھے محبوب کی یاد آتی ہے اس پہاڑی سے مجھے محبوب کی یاد آتی ہے کیوں؟ لَكَدْ نَزَلْنَا مَاہُواْنَا حجت الودا کے موقع پر میں بھی ساتھ تھی جب ہم حج کرنے آئے تھے چونکہ اس پہاڑی پہ سرکار نے قدم لگائے تھے یہاں کچھ وقت گزارا تھا ٹھہرے تھے جہازہ جو ہی دیکھتی ہوں میری روح مدینہ شریف جا پہنچتی ہے حجون کی پہاڑی کو دیکھیں تو درود شروع ہے اور ادھر نامنے ہاتھ لوگوں نے ازان بھی ہو پھر بھی نہیں پڑھنے دیتے ادھر پہاڑی آئے تو درود آ جاتا ہے پہاڑی پہاڑی صبح آئیں پھر بھی درود پڑھیں شام آئیں پھر بھی درود پڑھیں دن کو آئیں پھر بھی دس بجے آئیں پھر بھی گیارہ بجے آئیں پھر بھی یہ ہم سے آئتیں پوچھتے ہیں بارہ بجے کی آئت دکھاؤ ایک بجے کی آئت دکھاؤ ڈھائی بجے کی آئت دکھاؤ اسما کہہ رہی ہیں سنو وہ جو رب نے فرما دیا ہے صلو علیہ وسلم وہ ہر سیکنڈ کی آئت آ چکی ہے اب دیکھتی ہیں جون کو سرکار کی یاد کرتی ہیں سرکار کا ذکر ہوتا ہے پوچھا گیا کیوں فرمایا جہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک موقع پر حج کے موقع پر ہم ٹھہرے تھے سرکار بھی یہاں تشریف فرماتے میں بھی تھی اب مجھے محبوب نظر نہیں آتے یاد تو ان کی ضرور آتی ہے اس باستہ یاد منانے کے لیے دروس ہی پڑھتی ہوں اب جب پہاڑی حالانکہ وہ بارہ ربیو الاول کا دن نہیں وہ پہاڑی جس کو ایک تھوڑے سے وقت کے لیے نصبت ملی سرکار کی خوشبو سے آباد ہے کہ کچھ وقت بیٹھے تھے اس جگہ تو اس کو دیکھتے ہی زبان پر درود آنا یہ صحابہ کے ایمان کا تقاضہ ہے تو سال گزر رہا ہو بارہ ربیو الاول شریف آ جائے اور امتی کو پتا ہے کہ یہ میرے محبوب کے آنے کا دن ہے تو زبان پر درود نہ آئے تو ایمان کیسے بچا سکتا ہے لوگوں نے تقاضے پتا نہیں کہاں سے گھڑے اور کس انداز کی دلیلیں اور کہاں کہاں سے سیم زدہ شور ایریا کو باتیں ملتی ہیں اب یہ قرون اولہ کے مسلمان یہ قرآن کے مخاطب یہ دین کو سرکار کے ہاتھوں سے پیالے پینے والے اب ان کے غلام نے یہ نہیں کہا اسما تم تو بدتی بن گئی ہو کیوں کہ حجون پہاڑی پر درود بیٹھ کے پڑھنے کا ذکر تو کسی آیت میں آئی ہی نہیں ہے اور تم ذکر کر رہی ہو نہ سرکار نے حکم فرمایا کہ جب حجون سے گزرا کرو تو مجھ پہ درود پڑھو اور نہ خلفائر آشدین نے پڑھا ہے آج جو دلیل کا انداز ان بدھوں کا ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ غلام بول پڑھتے کہ اسما تم کیا کرتی ہو بدتی بن گئی ہو یہاں آتی ہو درود شروع کرتی ہو نہ آیت ہے نہ سرکار کا فرمان ہے نہ خلفائر آشدین کا کال ہے مگر کوئی نہیں بولا اور اسما بنتی ابی بکر حضرت صدیق کی بیٹی کے اس کال کو تسلیم کیا گیا کہ یہاں اس مسئلے کی دلیل یوں مانگنا جہالت آئے جب رب نے مطلقا حکم دے دیا ہے جب بھی پڑھو گے رب کے فرمان پر عمل ہو جائے گا لوگ ایک حسد کی بنیاد پر ایک ہی جمعہ ان کو رٹوا دیا گیا ہے اب وہاں پر غارِ ہراہو یا غارِ سور نیچے لکھا ہے کہ یہاں سرکار نے جانے کا حکم نہیں دیا تو میں کہہ تو حضرتِ اسما کو حکم دیا تھا حجون پر درود پڑھنے کا صحیح بخاری میں ہے صحابیہ ہیں صحابی کی بیٹی ہیں صحابی کی بیوی ہیں صحابی کی امی ہیں صحابی کی بین ہیں وہ اسما بنت عبی بکر وہ درود پڑھ کے بتا رہی ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ یہاں کوئی ترازو لے کے تولتا نہ پھرے ملاد کی محفلوں کو جہاں سرکار آئے وہاں ملاد بنانا شروع کر دو سرکار کا خیال کافی ہے اب یہ بخاری شریف یہ میرے ہاتھ میں اس حدیث شریف کا نمبر اور اس کا ایک ہزار سات سو چھانوے نمبر ہے جس نے جہاں سے چک کرنی ہو چک کر سکتا ہے ایک ہزار دو سو سنتیس نمبر پر بھی موجود ہے یہ حضرت اسما بنت عبی بکر صحابیہ ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُم بھی فَقَدِهْتَ دَو قرآن کہتا ہے ایمان چک کرنا ہے تو صحابہ کے عقیدے کو دیکھ لو اگر ویسا ہے تو صحیح ہے ورنہ توبہ کر لو تو اس بنیاد پر ان کا دربارِ رسالت کے لحاظ سے جو معاملہ ہے اس کو دیکھو کہ کس انداز میں سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل دے دی ہے فرما چونکہ یہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزرا تھا تو اب وہ تو یہ کہہ سکتی ہے ہم پیدا بھی بات میں ہو نہ ساتھ حج کریں نہ ساتھ بدر میں جائیں نہ ساتھ اہد میں بیٹھیں نہ ساتھ سفر کریں نہ پیچھے نماز پڑھیں اور کلمہ تو وہی ہمارے سینوں میں بھی ہے اس تو ہمارا بھی تلاش کرتا ہے محبت تو ہماری بھی تلاش ہی لے اپنی ملجستجو میں لگی ہوئی ہے اور پھر ان کو یاد کر کے محفل نہ منائیں تو پھر ایمان کیسے بچائیں اس واسطے ذرخیز زمین کا کام ہے میلاد منانا اس واسطے اس محبت کی انداز میں یہ اظہار ہوتا ہے کوئی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی پڑھ رہا ہے کوئی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہا ہے کوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے مختلف انداز ہیں اس واسطے کہ وقت آیا ہے کہ سرکار کی یاد آئی ہے محتشم سامی حضرات اس واسطے وہ امام غزالی نے لکھا مجنو گزرا لیلہ کے شہر سے مستصفہ کے اندر لکھا ہے وہ دیواریں چوم رہا تھا تو کسی نے پوچھا کیسا پاگل ہے یہ کچھی گلیاں نہ تو شیش محل ہے کوئی تو ان کو چومنے کا فائدہ کیا ہے اس نے کہا کہ میں جب گزرتا ہوں لیلہ کے شہر سے تو میں اس کی گلیوں کو چومتا ہوں اس لیے نہیں کہ گلیاں کوئی بہت اچھے شیشے کی بنی ہوئی ہیں اس لیے نہیں کہ گلیوں میں سونا لگا ہوا ہے مجھے ان گلیوں نے میرا کلیجہ نہیں نکالا میرا دل اس نے کھینچا ہے جو اس شہر میں رہنے والی ہے حب و من ساکانت دیا رہا کبھی جس نے یہاں رہاش رکھی تھی کبھی اس کی وجہ سے میں اس سے پیار کرتا ہوں یہ بارہ ربیل اول شریف کے دن رات یہ محفل منانے والا یہ اظہار کرنے والا یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ میں کس لیے دیوانہ بن گیا ہوں اور کس لیے یہ صورتحال آئی ہے یہ کوئی اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں اس گھڑی کا کمال سارا ان کا ہے جو اس گھڑی میں تشریف بلائے ہیں ان کی یاد آگئی ہے اس یاد پر میں نے آنسو بہانے شروع کر دیئے ہیں ان کا تذکرہ شروع کر دیا ہے اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ انداز صحیح بخاری شریف کے اندر ایسا ہے لوگ ہم سے اس انداز میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس دن کس وقت صحابہ نے ملاد منایا آخر ان پر بھی یہ دن آتا تھا تو دیئے ثابت کرو تو میں کہتا ہوں کتنا تمہارے پاس پیمانہ تنگ ہے دلیل پوچھنے کا تم یہ پوچھتے ہو کس دن کس وقت منایا ہے میں پوچھتا ہوں کس دن منانا چھوڑا ہے اور کس دھڑی میں بھولے ہیں کس لمحہ ان کو یہ بات یاد نہیں رہی رب کعبہ کی قسم ہے ہم ایک دن بیٹھے چار دن بیٹھے سب چھوڑ کے کام اپنے تصورات سارے خیالات ہٹا کے ادھر توجہ کر کے سوچتے رہیں ہمارے سامنے وہ پردہ نہیں ہٹتا جو صحابہ کے سامنے آنکھ کھولتے ہٹ جاتا تھا کٹورے ان کے حسن کے سمندر سے برتے رہتے تھے ان کا انداز ان پر یہ بے وفائی کا الزام ہے کہ کسی ایک وقت کو تلاش کرو وہ تو ہر وقت ہی ملاد میں ہوتے تھے ہم ثابت کر سکتے ہیں دن کو رات کو غزوات ہوں یا مدینہ شریف میں ہوں ہر وقت ان کی زبانوں پر تو ہوتا ہی یہ تھا اس سلسلہ میں بھی بخاری شریف کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے جس وقت سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافلہ خیبر کی طرف جا رہا تھا خیبر کی جنگ ہے اور ملاد کا جلوس جا رہا ہے خیبر بخاری شریف حدیث نمبر چار ہزار چھے اور اس کے آبا پانچ چھے مقامات پر موجود ہے رات کا وقت ہے سن ناٹا ہے کافلہ چل رہا ہے اور ناٹ میرے نبی علیہ السلام کی پڑی جا رہی ہے اور تذکرہ ملاد کا ہو رہا ہے تذکرہ ملاد کا جاری ہے اللہم لولا انتا مہتا دینا ولا تصدقنا ولا سلینا محبوب اگر تم نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے تم نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے اب بتاؤ جلسہ ملاد نہیں تو اور کیا ہے جلوس ملاد نہیں تو اور کیا ہے جا رہا ہے کافلہ میرے نبی علیہ السلام نے سن ناٹے میں سنا حضرت آمیر بن اکوہ کی اس پیغام کو اور ان کی مغفرت کی دعا مانگ دی حضرت عمر کہتے ہیں جیسے سرکار خوش ہو کہ جنگ کے موقع پر یہ کہہ دیں اس کی شہادت کا وقت آ جاتا ہے کہنے لگے لولا متا تنا بھی محبوب اگر آج یہ نہ بولتے اس کی زندگی آپ تھوڑی سی لمبی کر دے تو کتنا اچھا تھا آپ لمبی کرتے بخاری ہے آپ نہ بولتے تو شہادت نہ ہوتی آپ نے مغفرت کہ دی شہادت ہو جائے گی اگر آپ آج نہ بولتے ہم مزید ملا سنتے رہتے ان سے ہم ان کی ناتیں سنتے ان سے مزید سنتے رہتے اب یہاں پر یہاں پر شارہین نے بالخصوط اشاد شاری کے اندر کہا کہ اللہ جو شروع میں ہے یہ نہیں کہ وہ بات رب کی کر رہے ہے اللہ تو نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے اللہ تو ہے ہی ہے بات کس طرح کہا اللہ یوں کہا ہے جیسے بات کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑا جاتا ہے اور بات کر رہے ہیں محبوب سے محبوب تم نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا چشم ہستی صفت دیدہ آمہ ہوتی دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا یہ مضمون ملاد کا بیان ہو رہا ہے جو اقبال بعد میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اب یہ ہے صحابہ کی ادا خالی کون سی سے کوئی تردد کی وجہ بھی نہیں بچتی انسان کو کھلے دل سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی پر خوش ہونا چاہئے جب ایک کافر نوازا گیا تھا تو ہو امتی غلام اور خوشی کرے تو وہ محروم کیسے رہ سکتا ہے اس سلسلہ میں بخاری شریف میں موجود ہے حدیث شریف پانچ ہزار ایک سو ایک ہے کہ ابو لاب نے جس وقت سویبہ کو آزاد کیا تھا میرے نبی علیہ السلام کی ولادت کی اس نے خوش خبری سنائی تھی تو انگلی سے اس کو آزاد کر دیا بخاری شریف میں ذکر موجود ہے اربا کہتے ہیں وَسُوَیبَةُ مَوْلَا َتُ لِعَبِ لَحَب وَكَانَ أَبُو لَحَب آتَكَهَا ابو لَحب نے اس کو آزاد کیا تھا اس کے بعد کہتے ہیں مات ابو لَحب ابو لَحب فوت ہو گیا اس کے خاندان میں سے کسی نے اس کو خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا حالانکہ کٹر کافر تھا مشرق تھا اچھی حالت میں دیکھا تو قَالَ لَحُ مَازَا لَكِيْتَ پوچھا کہ خوش بڑے ہو اچھی حالت کی ہے کیا تمہارے ساتھ معاملہ ہوا وہاں پہ یہ کوئی لیلہ مجنو کی داستان نہیں بخاری شریف ہے مَازَا لَكِيْتَ ابو لَحب سے خواب میں پوچھا دیکھنے والے نے تجھے کیا ملا معاملہ کیسے ہوا تو اس نے کہا لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرَ بس جب سے مرا ہوں روزانہ مجھے توڑنی لگاتے رہتے ہیں کوئی خیر مجھے نہیں ملی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے غَيْرَ أَنِّ سُكِيْتُ فِيْحَازِهِ لیکن اس سے مجھے پلایا جاتا ہے سُكِيْتُ مجھے پلایا جاتا ہے فِيْحَازِهِ اس انگلی سے کیوں بِعِطَاقَتِ سُوَيْبَتَ اس واسطے کے میں نے سُوَيْبَا کو اس سے آزاد کیا تھا باقی تو میرے لئے کوئی خیر نہیں ہے لیکن اس سے چونکہ خوشخبری آئی میں نے خوش ہو کے آزاد کیا اس سے تو اس سے مجھے ملتا ہے جو پلاتا ہے مجھے وہ دودھ ہو وہ شہد ہو پانی ہو مجھے سُكِيْتُ اس سے پلایا جاتا ہے اب یہاں پر ایک کافر بندہ ہے اس کے لحاظ سے اس نے خوشی کی حالانکہ کفار کے لئے کوئی تخفیف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی نسبت سے خصائص موجود ہیں جس کا ذکر بخاری شریف میں تذکرے میں دیگر مقامات پر بھی ہے یہاں پر ابن منیر محمد بن ناصر دمشقی جو ہیں امام شمس الدین انہوں نے اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے یہ لکھا کہتے ہیں اِذَا کَانَ حَازَا كَافِرًا جَا اَزَمُّهُ بِطَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَهِيمِ مُخَلَّدًا اَتَا أَنَّهُ فِي جَوْمِ الْإِسْنَيْنِ دَائِمًا يُخَفَّفُ عَنْهُ لِسْسُرُورِ بِأَحْمَدًا فَمَزْزَنُّ بِالْعَبْدِ اللَّذِي كَانَ عُمْرُهُ بِأَحْمَدًا مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِدًا یہ تین اشار اس پر انہوں نے لکھ دیئے کہتے ہیں جب یہ پکا کافر تھا اور کافر ہی مرا تھا اور طبت یدہ ابی لحب طبت کے ساتھ اس کی مزمت بھی آئی ہے وہ ابو لحب جو ہے بِطَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَهِيمِ مُخَلَّدًا دائمی جہنمی ہے اس کا ذکر آیا اَتَا أَنَّهُ فِي يَوْمِ الْإِسْنَيْنِ دَائِمًا کہ ہر پیر کے دن ہر پیر کے دن یُخَفَّفُ عَنْهُ اس کا عذاب حلقہ کر دیا جاتا تھا ہر پیر کو اس کا عذاب حلقہ کر دیا جاتا تھا لِسْرُورِ بِأَحْمَدًا چونکہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائی تھی اگرچہ نبی سمجھ کے نہیں اس نے اس کے علاوہ رشتداری کی بنیاد پر خوشی منائی تھی تو تخفیف ہو گئی تو امام شمس الدین کہنے لگے فَمَزَّنُّ بِالْعَبْدِ اللَّذِي قَانَ عُمْرُهُ پھر اس عاشق کی کیا شان ہے کہ جس کی ساری عمری خوشی میں گزر گئی ہے قَانَ عُمْرُهُ بِأَحْمَدًا مَسْرُورًا کہ ساری عمری مَسْرُورًا رہا ہے وَمَاتًا مُوَاهِدًا اور مشرق نہیں مرا توحید پرست فوت ہوا ہے جب ایک مشرق کے لیے یہ ہے تو توحید پرست کو اس سے کتنا فائدہ پہنچے گا اس بنیاد پر یہ انداز جس میں یہ تذکرہ میں نے صحاہ سے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ اس کی اصل ہے آگے اس کے لحاظ سے جو نفس العمر کی صورتیں ہیں اس کا حکم اخذ کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں میں مثال دیکھ کر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام علیہ مردوان دین کی اصل ہیں اور ہم دین کی اصل نہیں ہم دین کی فرا ہیں فرا ٹہنی کو کہتے ہیں اور اصل جڑ کو کہتے ہیں جڑ اور ٹہنی دو جدہ جدہ چیزیں ہیں مگر دونوں کا مشن ایک ہوتا دونوں مل کے سایا بھی کرتی ہیں دونوں پھل بھی دیتی سوز جڑ میں ہوتا ہے نظر ٹہنی میں ہوتا اب ان کا آپس میں رشتہ تیہ شدہ ہے جڑ اور ٹہنی کا آج جو ہمارے موجودہ میلاد کی انداز پر اتراز کرے کہ یہ جھنڈے کیوں لگائے جھنڈیاں کیوں لگائے دیکھیں کیوں پکائیں ہم نے چونکہ وہ دوسری دلیلیں پہلے ایک کتابیں چھاپی ہوئے اس طرف نہیں جاتا جو صحیح مسلم میں صحابہ کی محفلے میلاد کا ذکر ہے اس میں پھر وقت گزر جائے گا کہ نفس محفلے میلاد صحابہ کی محفلے ہم نے ثابت کی ہیں اب کوئی کہتا ہے وہ تو صرف بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے تم لائٹنگ کرتے ہو دیکھیں بھی پکاتے ہو یہ ہر چیز دکھاؤ وہاں سے تو پھر ہم تمہیں منانے دیں گے پھر سمجھیں گے کہ وہاں سے چل کے آئیے تو میں یہ صرف ارض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اصل ہیں ہم فرا ہیں اصل جڑ ہے فرا ٹہنی ہے اور جڑ ٹہنی کا رشتہ بڑا مضبوط ہے افضل جڑ ہے سوز اس کا ہوتا ہے نظر ٹہنی میں آتا ہے آج جو ہمارے اوپر اتراز کرتا ہے کہ صحابہ کی ویسی محفلتی تمہاری ایسی ہے تو میں کہتا ہوں اس سخص کا ادراک چنجھوڑنے کی ضرورت ہے جڑ ٹہنی کا مسلک ایک ہے مشن ایک ہے مگر کچھ فرق بھی ہے جڑ جڑ ہے ٹہنی ٹہنی ہے نہ جڑ کو ٹہنی بنا سکتے ہو نہ ٹہنی کو جڑ بنا سکتے ہو جڑ ہمیشہ نیچے جاتی ہے اور ٹہنی ہمیشہ اوپر آتی ہے جڑ پہ پتے نہیں ہوتے ٹہنی پتوں پہ خالی نہیں ہوتی جڑ فکس ہوتی ہے ٹہنی وجد بھی کر لیتی ہے اب آج جس نے ہمارے عمل کو اور صحابہ کے عمل کو ایک ترازو میں رکھ کے تولنا چاہا کہ ہوب ہوب ویسا ہی ہوگا تو پھر جائز ہے ورنہ تم بدتی ہو گئے ہو اس کا کون اس احمد جیسا ہے جو کسی ٹہنی کو پکڑ کے تانے دینا شروع کر دے اے ٹہنی تو تو بدتی ہو گئی ہے اس نے کہا کیوں کہا تم تو اپنی جڑ کا مسلک چھوڑ بیٹھی ہو اس نے پوچھا ٹہنی نے میں کیسے بدتی میں تو جڑ کی کارکن میں تو جڑ کے پیغام کو لے کے چڑ رہی ہوں جڑ چھپ گئی ہے مجھے اس نے سامنے کر دیا ہے تو مجھ پر ہی بیدت کا فتوہ اور میں ہی جڑ کی نگاہبان کیوں میں بیدتی ہوں تو اس شخص نے کا بازید ثبوت ہے کہ تب تمہاری جڑ پہ پتے نہیں تو تم پہ پتے کہاں سے آگئے پتہ چلا تم نے جڑ سے جدا کام کھرنے شروع کر دیئے تو ٹہنی نے سرحالا کے کہا اے زمانے کے بے بکوف دانشور تو میرے پتوں کو بیدت کی دلیل بناتا ہے یاد رکھ پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی اور جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں تو صحابات کرام الحمدی دوان نے جڑ کی انداز میں بزم سجائی ہے ہم نے ٹہنی کی انداز میں جشن منایا ہے جڑ جڑ ہے ٹہنی ٹہنی ہے مشن ایک ہے مقصد ایک ہے وہ جڑ صحابہ والی چھپ گئی سامنے سننی کی ٹہنی کو کر دیا ہے ہاں یہ کارکن ہے افضل ٹہنی نہیں کوئی کہے کہ تم بڑے محبت والے آگئے ہو نہیں بڑی تو ٹہنی کی محبت نہیں جڑ کی ہے جڑ نہ ہوتی تو ٹہنی کہاں ہوتی جڑ نہ ہوتی تو ٹہنی میں سوز کہاں سے آتا سب کچھ جڑ کا ہے اور یہ تقاضہ ہے جڑ کے ساتھ تعلق کا موسمیں بہار ہو ہر جگہ ہر یالی ہو اگر آپ کو قدرخت پھر بھی روٹا ہوا نظر آئے جو منکرے بہار ہو اگر چیک کرو گے کوئی آخر روٹا ہوا کیوں ہے کیا بہار کا حوالہ کمزور ہے یہ اس کی اپنی بیماری ہے تو تھوڑا سا کرے دے ہوگے تو پتہ چلے گا حوالہ زبردست ہے بیماری اپنی ہے بیچارے کی جڑے ہی مر گئی ہیں جڑے صحیح ہوتی تو بہار کا پتہ ہوتا تو جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے اور جس خوشبخت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے کبھی کٹی ہوئی جڑ والا درخت بہار میں ہرہ نظر نہیں آسکتا اور کبھی مرے ہوئے یقین والا انسان ربی علبہ شریف میں خوش نظر نہیں آسکتا مبارک ہو سنیوں جڑ بھی سلامت ہے اور مدینہ شریف سے فیض بھی پہنچتا جا رہا ہے محتشم سامین حضرات اب تھوڑا سا ویو دینا ان کو آئینہ دکھانے کے لحاظ کہ ہمارے لحاظ سے دانت اور ہیں اپنے گھر دانت اور ہیں اپنے گھر میں اور پھر سعودی عرب میں تیسری عید تسلیم کی گئی تو مفتی چپ کیوں رہے تیسری عید پر فتوہ کیوں نہیں لگایا ہمیں کہتے ہیں عیدیں صرف دو ہیں اور وہاں میڈیا میں ہے وہاں پریس میں ہے وہاں سائن بورڈ ہیں وہاں احتمام ہے ایک عید کا جو تم سمجھ رہے ہوگے وہ نہیں ابھی ان کی قسمت میں وہ پھر آنے والی ہے وہ ایک ان کی اپنی عید ہے اس کے لحاظ سے اب دیکھو میرے پاس پوری فائل ہے ایک موقع تھا جب ملک خالد صحت مند ہو کے مصر سے آیا تھا ایک موقع تھا جس وقت سلطان بن عبدالعزی صحت مند ہو کے آیا تھا ایک موقع تھا جس وقت سلمان بن عبدالعزی صحت مند ہو کے آیا تھا اور ایک موقع ہے جب ابھی شاہ عبداللہ صحت مند ہو کے آیا ہے وہاں کے عرب کے اخبارات ان کو اگر آپ پڑھیں یہ المدینہ اور اس کے علاوہ دیگر اخبارات صحت پر جشن فتح منایا گیا جشن کشی صحت پر سرکاری سطح پر اور اس کے لیے جو احتمام اور اس کے لیے جو انداز ہیں اتنے شاید آج ہم تو اپنائی نہیں سکے جتنی انہوں نے نئی باتیں کی ہیں اور پھر فتوے ہم پہ بھی دت کے لگتے ہیں اور ادھر کوئی یاد ہی نہیں ہے اس سلسلہ میں صرف ایک فائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس وقت چوبیس ذلحج چودہ سو تیس ہجری گیارہ دسمبر دو ہزار نو رات نو بجے ریاض ایرپورٹ پر سلطان بن عبدالعزیز صحت مند ہونے کے بعد وہاں پہ اترا اس کے بعد اس کے لیے احتمام کیا تھا اخبارات کے اندر ریاض سہر کے اندر سڑکوں کی اوپر چورہوں میں اور بچیوں کا جلوس عورتوں کا جلوس اونٹوں کی قربانی اونٹوں کو زبا کرنا قیدیوں کو جیل سے رہا کرنا اور ریاض کے سب سے بڑے سٹیڈیم میں جلسے کرنا اور یہ نعرے لگانا آج ہماری تیسری عید بن گئی ہے یہ سب کچھ وہاں ہوا تو کہاں سو گئے مفتی سرکار کی آمد تیسری عید نہ بن سکے تو سلطان بن عبدالعزیز کی آمد عید کیسے بن گئی ہے اگر وہ فتوے جو ہم پہ لگتے ہیں شریعت زور دیتی ہے تو پھر شریعت کو تنخانے کیوں روک لیا ہے پھر وہاں بھی پولا جاتا وہاں بھی اس کا اظہار ہوتا یہ دیکھو پورا اشتہار ایک نہیں ایسے ہزاروں چھپے اس کے اوپر یہ پورا کسیدہ لکھا ہوا ہے اور کسیدہ پڑھ کے تمہیں سنا دیتا ہوں اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اے سلطنت سعودیہ خوش تمہیں رب نے شان بڑی دی ہے کہ آج دو عیدوں کے بعد تیری تیسری عید بن گئی ہے سالے سعیدن بعد عیدین سالے سعید حالانکہ لفظ موتمر کا لفظ احتفال کا لفظ موقع کا جلوس کا کوئی بولا جا سکتا تھا لیکن لفظ بولا گیا عید کا اور کیسا تیسری عید کا اور یہ نہیں کہ کسی نے گھر بیٹھ کے یہ بینل اقوامی میڈیا ان کا وہاں سے چپنے والا سب کے سامنے ہیں سلطان بن عبدالعزیز کی آمد کا دن تیسری عید کیوں قرار لیا گیا اور پھر فتوہ کیوں نہیں لگا تو پتا چلا جو ملاد کو تیسری عید نہ مانے بغض ہے شریعت نہیں ہے اگر شریعت ہوتی تو یہاں بھی شریعت بولتی اور دیکھو اس کے لیے جو احتمام ہے اگر میں لکب پڑھوں تو تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ ہم جس وقت بات کرتے ہیں یہ جو اس موقع پر مختلف کالم چھپے اخبارات کے اندر اس میں یہ کہا گیا کہ جس وقت تیارے کا دروازہ کھلا اور سلطان بہر آیا حلت البشائر بے وصول طائرہ سیدی ولی الہد کہتے ہیں خوشیاں پھیل گئیں ونور الوطن وطن روشن ہو گیا اور کہتے ہیں عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں سلطان کی خیرات نہ پہنچی ہو ہوا صاحب الجود والکرم کہتے ہیں یہ صاحب جود کرم ہے وہ جو قصیدہ درود تاج میں صاحب الجود والکرم ہم بولے تو شرک کا فتوہ لگے کہ تم نبی علیہ السلام کو صاحب جود کرم کہتے ہو اور یہاں پر ان کے سلطان کے لئے انہوں نے یہ لفظ خود استعمال کیا اور اس لفظ کو وہاں کے پریس کے اندر ذکر کیا گیا لکھا گیا سنا گیا پڑا گیا سب نے دیکھا یہ جو اخبار ہے اس کے اندر باقاعدہ اس تاریخ کے ساتھ صاحب الجود والکرم کے الفاظ موجود ہیں سلطان القلوب سلطان المحبوب القلوب اور عز انسانیت اور سلمان انسانیت اور ہر ہر لفظ ہر بڑی شان یعنی جو اس انداز کیا جو نبیوں کے کہلے برکی ہوتی ہیں کہ صاحب جود والکرم کا کوئی سعودی یا غیر سعودی گھر ایسا نہیں جس میں تمہاری خیرات نہ پہنچی ہو ماننے پہ سور زمین بارہ ربیل اول کی خیرات نہ مانے تو اس کو نہ مانے اور ماننے پہ آ جائے تو اپنے ایک سلطان کی خیرات مان جائے ہم کہتے ہیں جھگڑے پھر مت کرو تمہیں تمہارا سلطان مبارک ہمیں نبیوں کے سلطان مبارک اس مقام پر جو کچھ ہوا اس میں میں دلیل ان سے پوچھتا ہوں دس سوالات ہیں ساری تفصیل نہیں کرتا جس وقت ریاض سٹیڈیم میں اونٹ زبا کیے گئے سلطان بن عبدالعزیز کی آمد پر تو کس آیت میں لکھا ہے کہ کوئی صحت مند ہو جائے تم اونٹ زبا کیے جائیں اور پھر اتنی بڑی تعداد کے اندر اور اس کے ساتھ جس وقت یہ سجون و مکہ تطلے کو سرہ اول یہ پہلی کھیپ قیدیوں کی نکل رہی ہے جیل سے کیوں کہ سلطان بن عبدالعزیز کو صحت ملی ہے یہ کس آیت میں ہے کہ کوئی بادشاہ صحت مند ہو جائے تو خوشی کے لیے قیدیوں کو رہا کیا جائے صحت مل جائے تو پھر قیدیوں کو جیل سے نکالا جائے آیت نہیں تو حدیث دکھا دیں خلفاء راجدین کا کال دکھا دیں سب سے بڑی اسلامی سلطنت ہے اس کے اندر خوشی صحت ملنے پر ہے ایک بندے کو تو جس دن سارے جہاں کو صحت ملی تھی اس کی خوشی پھر ناجائز کیوں ہے آخر ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں ٹھیک ہے مرکز پہ مسلط ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے لیکن آخر کلیجہ ہمارے اندر بھی ہے قرآن و سنت کا علم ہمارے ہاتھ میں بھی ہے ہم حق رکھتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کی یاد میں اگر چار بندے بھی مدینہ شریف کی شارہ پہ کھڑے ہو جائیں تو انہیں شرطہ مرکزیہ میں بند کر دیا جائے تو دوسری طرف سلطان بن عبدالعزیز کے لیے عورتیں جلوس نکالیں تو جائز کیوں ہے بچے نکالیں تو جائز کیوں ہے اور اس سرسلہ میں جو احتمام تھا اب یہ دیکھو یہ سارے بچوں کے جلوسوں کی تصویریں ہیں باقاعدہ کے پورے ملک میں دکھایا گیا کہ چونکہ سلطان کو صحت مل گئی ہے لہذا بچے جو ہیں وہ جلوس نکال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تیاری ریاض میں کیسے کی گئی دو ہزار سائن بورڈ لگائے گئے تیس ہزار جھنڈے لگائے گئے اور ان پہ لکھا کیا تھا یہ شہرہ کی تصویر ہے اور اوپر سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے حمداللہ علیہ السلامتکم یا سلطان الخیر یا سلطان الخیر کس کو کہا سلطان میرے عبدالعزیز کو یا کے ساتھ اور ار ریاض کی ہر سڑک پہ لگا ہے یا سلطان الخیر میرے نبی کا وہ مدینہ اور وہ عرب اس میں غیروں کو یا یا سے پکارا جائے تو کیا یہاں پہ یا سلطان الخیر کس کو کہا گیا یا سلطان الخیر وہ اس بورڈ کے ساتھ چمتا ہوا تھا استقبال کے ایک وقت وہ تو بہر بیٹھا تھا ابھی امریکہ میں امریکہ میں بندہ بیٹھا ہے اسے عرب والے یا سے کیوں پکار رہے ہیں یا سلطان الخیر کیوں کہا جا رہا ہے جہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر جیل ملتی ہو وہاں بادشاہوں کے لیے دو ہزار بورڈ ہی اس کے ہیں یا سلطان الخیر اے خیر کے سلطان اے خیر کے بادشاہ ادھر سرکار فرماتے ہیں ما صلو ما باہ صلی اللہ بی من الحودہ والعلم وہ جو سرکار کی خیر ہے وہ جب آئی ہے اور جس کے صدقے سارے جی رہے ہیں اس کے لیے کوئی ایک بورڈ لگا کے دیکھے وہاں پہ ایک شخص بھی اکیلا نعرہ لگا کے کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سلطان الخیر آپ کے بارے میں ایسا کہے گا تو وہ مجرم قرار پائے گا چار چار دس دس سال ہو گئے لوگوں کو ایک نعرہ کے جرم میں ان کو قیدوں میں ڈال دیا گیا اور یہ اپنوں کے لحاظ سے شریعت سو کہی گئی اپنوں کے لحاظ سے تیس ہزار جھنڈے تیس ہزار سلاسین الف رایہ تیس ہزار جھنڈے ایک بندے کی صحت پر لگنے جائز ہو تو ایک جھنڈی بھی میرے نبی کی آمد پر اگر جو بنائی ہوئی ہے وہ نافذ تو پھر ساری کرو اگر ملاد کے لیے ہے تو پھر ان کے لیے ایسا کیوں ہے اس کے لیے بقیدہ احتفاء بالاحتفال سرکاری آرڈر ہے کہ سارے محفل کرو سارے جلوس کرو اور سارے اس طرح کے احتمام کرو یہ ساری چیزیں وہاں پہ یہ عورتوں کے جلوس جو سلطان کی تصویریں اٹھا کے جلوس نکال رہی ہیں کہ سلطان کو صحت ملی ہے حل چل مچ گئی ہے ایک بندے کو صحت ملی ہے ادھر میرے نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے جہنم کے وہ دروازے بند ہیں جنت کے دروازے کھل گئے ہیں عرش حجے ہیں کائنات میں بہار ہے لیکن شور زمین کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوا کچھ کرنے نہیں چاہیے ادھر ایک بندے کی صحت پر اتنا احتمام کیا جا رہا ہے اس بنیاد پر چونکہ وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل مزید کرتا بہرحال یہ ایک ویو تھا اگر سارے جو مختلف ان کے اوقات ہیں ان کے لحاظے مثال کے طور پر جب سلطنت ان کی حکومت بنے کوئی ایک صدی ہو گئی اس کے جو فنکشن ہیں جو تقریبات ہیں وہ دیکھ لو اس میں کیا کچھ ہوا ہم سے شریعت کے فتوے پوچھنے والے ہم سے تقاضے پورے کروانے والے کہ ملاد کی دیکھ کی دلیل دو پھر پکانے دیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اندھیر نگری بنائی ہوئی ہے اتنا کچھ قیدی رہا ہو رہے ہیں اونٹ زبا ہو رہے ہیں جنڈے لگائے جا رہے ہیں سائن بورڈ ہیں بچوں کا جلوس عورتوں کا جلوس ریاض کے بڑے سٹیڈم میں خود حکمران اطلوارے ہاتھ میں پکڑ کے ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں وہ ساری تصویریں ٹی وی پر بھی ہیں اخبارات میں بھی ہیں کس بریات پر کی عید کا ہے تیسری عید آگئی ہے تیسری عید آگئی ہے بادشاہ کو صحت مل گئی ہے تو اس واسطے تیسری عید کے ہمیں اتانے دینے والے کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے لے آئے ہو میں کہتا ہوں ذرا ان سے بھی پوچھلو جن کی ایڈ پر چلتے ہو کہ وہ تیسری عید اپنی کہاں سے لے آئے ہیں اس سلسلہ میں فکر وہاں بھی بیدار ہے اور یہ دیکھو یہ المدینہ اخبار کے اندر کالم چھپا ہے اور اس میں عبداللہ فراج شریف کا کالم ہے اس کا عنوان عام جدید و ارحاب فکری یتجدد نیا سال اور نئی فکری دیشت گردی اس میں یعنی یہ مدینہ شریف سے چھپنے والا اخبار اس کے اندر کالم میں انہوں نے لکھا کہتے ہیں اِنَّ لَنَا اِخْوَا يَسُدُّ عَلَيْنَا مَنَافِذَ الْفَرْحِ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو ہر خوشی کے موقع یہ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں وہاں کے ملہ کے بارے میں یہ بندہ لکھ رہا ہے ہر خوشی کے موقع پر یہاں تک کہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَا بِعَوْدَةِ ذِكْرَةِ حَدَسٍ أَكَامَ اللَّهُ لَنَا بِهِ دَوْلَةِ وَجَعَلَ مِنَّ أُمَّا نَاحِدَةِ تُوَسِّسُ لِلْدُنِيَا كُلَّا حِدَارَةِ تُفِيدُ مِنْهَا عَزْمَانَ عَلَى وَهُوَا حَدْزِ حِجْرَةُ سَيِّدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ لِلَّهِ وَسَلَّمَا کہتا ہے مجھے ان مذہبی لوگوں کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا جب خوشی کا وقت آتا ان کو فتوے زیادہ آجاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی سیرت کا بڑا ہی اہم دن آتا ہے اس دن کی خوشی بھی ہمیں نہیں منانے دیتے کون سا دن کہتا ہے جب میرے نبی علیہ السلام نے حجرت کی مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف حجرت کے دن کو یہ کہتا ہے وَحِيَ الزِّكْرَةِ یہ ایسی عید ہے يَحْتَفِي بِهَا عَالِمُنَ الْإِسْلَامِ کُلُّو جو سارا عَالِمِ اسلام مناتا ہے من اکثر شرق الاخسل غرب پوری دنیا وہ عید مناتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کی عید اس انداز کی ہے کہتا ہے نہ عید الفطر سے کم ہے نہ عید الادہا سے کم ہے اتنی بڑی عید ہے کون سی ہجرت کے آغاز یعنی یکم محرم کا دن جو ہے ہجری سال کا پہلا دن اس کے لحاظ سے وہ ہجرت کے مناسبت کے لحاظ سے بات کرتے ہوئے چونکہ پہلے اسلام کو ترقی نہیں تھی ہجرت کی ہے تو ترقی ملی ہے سٹیٹ بنی ہے دنیا میں پھیلا ہے اس واسطے یہ شخص کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ دن جس دن نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اس کی مناسبت سے ہمیں یکم ہجری منانا چاہیے اور ساری دنیا مناتی ہے تو سعودی عرب میں بھی اس کا اتمام ہونا چاہیے یہ عید سے کم نہیں نہ عید الفطر سے کم ہے نہ عید الادہا سے کم ہے اور یہاں یہ ذکر کر کے یہ کہتا ہے کہ جس وقت آج ہم مناتے ہیں قد تتصاد و الہ تو ہم بے بدا و کفر و نفاق ہمارے کچھ مفتی بدت کے فتوے لگا دیتے ہیں کچھ کفر کے لگا دیتے ہیں کچھ مرافقت کے لگا دیتے ہیں کہ ان کے فتوے بے لگام ہو چکے ہیں اس واسطے وہ دن جو فطر سے بڑا دن ہے یہ عدہا سے بڑا دن ہے اس دن کو بطور عید منانا چاہیے اب اس بندے کا سوز ہے اس کی آنسوں ہیں کہ ہمیں یکم ہجری کی عید منانی چاہیے تو میں اس کو داد دیتے ہوئے کہتا ہوں تم یکم ہجری کو روتے ہو یہاں تو بارہ ربیل اول شریف کا معاملہ فنسا ہوا ہے ان کے یہاں یکم ہجری تب آئی جب بارہ پہلے آئی ہوئی تھی مدینہ شریف چل کے سرکار تب گئے جب بکہ شریف میں پہلے موجود تھے اگر آج کا عرب دماغ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جس دن سرکار مکہ شریف سے چل کے مدینہ شریف پہنچے وہ دن عید کا دن ہے تو پھر مجھے کہنے دو جس دن اللہ کی طرف سے چل کے سیدہ آمنہ کی گود میں آئے وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے اس واسطے صرف کچھ لوگوں کا بغض حسد وہ ماننے ہے برنہ ہر جگہ اس کی آواز اپنی ہے اس کی صدا اپنی ہے اس سلسلہ میں جس لحاظ سے بھی اس جہت کو دیکھو گے اس کا فائدہ بھی ہے اس کے لحاظ سے سرور بھی ہے چونکہ وقت کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے بس یہ وہاں کی کمپنی کے علاوہ شاید کوئی کہے کہ ہمارا یہاں کوئی مسئلہ ہمیں آئینے کے طور پر دکھا دو تو یہ آئینہ یہاں کے لیے بھی ہے یہ میرے پاس تے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشرف علی تھانوی کی لکھیو کتاب ہے جس پر لکھا حکیم علومت اشرف علی تھانوی اس کے اندر یہ ٹائٹل میں ہے نبی خود نور اور قرآن ملا نور نہ ہو دونوں کیوں مل کے نور ان علا نور اس کتاب کے اندر یہ میرے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری آمد کا ذکر اور ربی الاول کی شان نے لکھا کہ ربی الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے اور سارے مہینوں پر یہ فائق ہے کہ یہ ایک بہار نہیں یہ بہار کی اندر بہار ہے اور پھر اس کی اندر بہار ہے یہ ایک نور کی اوپر دوسرا نور دوسرے نور کے اوپر تیسرا نور اور یہاں پر ملاج شریف کی دلیل کے طور پر یہ چیز چھبیس نمبر صفحہ ہے اس کا چھبیس نمبر صفحہ اور انہی کی ادارہ تعلیفات یا شریف کی چھپی ہوئی ہے اس میں یہاں لکھا ہے تاؤن کا علاج حضور کا ذکر شریف ہے تاؤن کا علاج حضور کا ذکر شریف ہے اس کو صرف سنیے اور سر دھنیے کہ اللہ نے ہمارا خمیر کتنا ستھرا بنایا ہے لکھا ہے تاؤن کا ایک موتبر علاج من جملہ اور علاجوں کے ذکر نبی کریم علیہ السلام تسلیم بھی ہے ذکر نبی علیہ السلام اور یہ علاج تجربہ میں آیا ہے یعنی میں نے ایک کتاب نشرتیب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں اس کے لکھنے کے زمانہ میں خود اس قصبہ میں تاؤن تھا تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کا کچھ حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا اور جس روز وہ ناغہ ہو جاتی تھی اسی روز دو چار امواز سننے میں آتی تھی نشرتیب نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کتاب لکھی اشرف علی تھانوی نے اور اس کے بارے میں لکھا کہ جن دنوں میں میں لکھتا تھا تو تھانہ بھون میں تاؤن کی بیماری تھی تو جس دن میں کچھ صفحے لکھتا تھا اس دن فرشتہ چھٹی کرتا تھا ازرائیل اور جس دن میں چھٹی کرتا تھا اس دن وہ آ جاتا تھا اور چار پانچ بندے فوتی ہو جاتے تھے تو اس پر اس نے لکھا کہ ابتدا میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا کہ ویسے ایسے ہو جاتا لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے اب دیکھو سرکار کے نام کی برکت کتنی ہے کہ آیا وہ فرشتہ واپس چلا جا یعنی نشرت تیب کیا ہے کہ سرکار کا ذکر کلم سے لکھنا تو جن کا ذکر کلم سے لکھیں تو موت ٹل جائے تو ان کا زبان سے کریں تو پھر بھی کتنا فیتح ہوگا کلم سے لکھنے اسے فرشتہ واپس ہو جائے کہتا ہے جس دن میں چھٹی کرتا تھا فرشتہ چار پنچ کو مار جاتا تھا اور جس دن میں لکھتا تھا وہ چھٹی کرتا تھا پہلے میں سمجھتا تھا بائی چانس ہوا ہے لیکن پھر تجربہ ہوا کہ یہ بائی چانس نہیں یہ سرکار کے نام کا صدقہ ہے اس کے بعد اپنی کتاب میں یہ صفحے پہ لکھا ہے کہ آج کل بھی لوگوں نے مجھے تاؤن ہونے کے متعلق اطراف و جوانب سے لکھا ہے تو میں نے ان کو بھی جواب میں یہی لکھا ہے کہ نشرتیب پڑھا کرو تاؤن کی بیماری سے بچنا ہے تو کیا پڑھا کرو نشرتیب اب یہیں سٹاپ کرتے ہیں تاؤن کی بیماری سے بچنے کے لیے نشرتیب پڑھنا یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے تاؤن کی بیماری سے بچنے کے لیے نشرتیب پڑھنا اور یا اللہ مدد نہ کہنا نشرتیب پڑھنا یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ خلفاء راشدین کا کہاں حکم ہے یہ صحابہ نے کہاں کہا ہے یہ تابعین کا کہاں وظیفہ ہے نشرف طیب تو لکھی بات میں گئی اشرف علی تانبی نے خود لکھی تو اگر اس کو جائز سمجھتے ہیں اور فائدہ بھی سمجھتے ہیں تو جن کا ذکر لکھے اکیلا بندہ اس سے فائدہ ہو ایک بندہ کتاب پڑھ لے اس سے فائدہ ہو وہی بات اگر جلسے میں بیان ہو جائے تو پھر حرام کیوں ہو جائے بلکل ایس منطق کی سمجھ نہیں آتی جو ان لوگوں نے دنیا کو دھول اور بھول بھولکھے میں ڈال رکھا ہے ماننے پہ آئے تو یہاں پر یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے اسرائیل واپس کلا جائے کہ چونکہ یہاں نشرف طیب پڑھی جاتی ہے جس گھر میں ہے وہ ہی نہیں پورے شہر کو فائدہ ہونا چاہیے کہتا ہے میرا گھر تو میرا رہ گیا پورا شہر تھا نا بھون جو ہے اس میں کوئی نہیں مرتا جب میں نشرف طیب کے چند سبے لکھتا ہوں اور جس دن جو ہے وہ ایسی صورتحال دوسری ہوتی ہے میں نہیں لکھتا اس دن فرشتہ آ جاتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ سرکار کے ذکر کا جو انداز ہے رب نے قرآن میں فرما دیا اس کے بعد اب علیہ دا علیہ دا دلیلوں کی ضرورت نہیں کہ نشرف طیب کی علیہ دا دلیل ہو مواہب اللہ دنیا کی علیہ دا دلیل ہو ملاد کی علیہ دا دلیل ہو وہ مطلقا فرما دینا رب زلجلال کا ورفانا لکا ذکرک اور اس کے زیر سایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے جہاں بھی کوئی صحت عقیدہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کا ذکر تنہائی میں کرے مجلس میں کرے صبح کرے شام کرے دن کرے رات کرے رب زلجلال اس بندے کو فضل و کرم سے مالا مال فرمائے گا اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس موضوع کے لحاظ سے جس وقت عید کے مانع و مفہوم اور اس کے منانے کے انداز سے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں اس میں ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں بطور خاص ایک کو ذکر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کچھ لوگوں کا بہانہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن یہی وفات کا بھی دن ہے تو جب وفات کا دن ہے تو پھر اس دن سوگ منانا چاہئے اس دن عید نہیں ہو سکتی چونکہ وفات کا دن ہے توجہ سے سننا فنڈ بھی اکٹھا کریں اور موضوع کو بھی مکمل کر لیں اس سلسلہ میں یہ ایک علیدہ باس ہے کہ کیا واقعی وفات کا دن وہی ہے جو ولادت کا دن ہے اس میں دو آرائے ہیں اگر مان بھی لیا جائے کہ جو وفات کا دن ہے یہی ولادت کا دن بھی تھا تو پھر بھی یاد رکھنا یہ یوم سوگ نہیں ہے پھر بھی اس کا عید ہونا اپنی جگہ پر برقرار چونکہ اس کا ذکر بھی حدیث شریف میں موجود ہے کس طرح توجہ کرنا ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمودات سیاستہ میں موجود ہیں آپ نے جمعے کے دن کا تذکرہ کرتے ہیں فرما فیہِ خولے کا آدم وفیہِ قوبے دا کہ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جمعے کے دن ہی ان کا وزحال ہوا جمعے کے دن ولادت بھی ہے پیغمبر کی اور جمعے کے دن وزحال بھی ہے تو محبوب کیا جمعے کو سوگ منائے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے تو سرکار نے اپنی وفات سے پہلے اپنے وزحال سے پہلے ایک پیغمبر کی ولادت اور وفات کے دن کا تذکرہ کر کے اس کے عید ہونے کا بیان پہلے اس لیے کر دیا کہ میرے وزحال میں اگر ایک دن کا اتحاد بھی ہو جائے کہ وہ ولادت والا ہی وفات والا بھی بن جائے تو میری امت کے پاس روشنی موجود ہو کہ اس کو یوم سوگ نہیں پھر بھی یوم عید ہی کہا جائے گا اور باقی یہ بھی وجہ ہے اگر نبی علیہ السلام جو نور لے کے آئے تھے وفات سے وہ ڈوب گیا تو پھر تم آز اللہ بڑا افسوس سوگ ہونا چاہیے اور اگر وہ آج بھی سینوں میں ہے تو پھر سوگ نہیں پھر سرور ہونا چاہیے تو جس ولادت کا اب تک نور باقی ہے اس ولادت کا اب تک سرور بھی باقی ہے اس بنیاد پر اس عید کا اچھے طریقے سے احتمام ہونا چاہیے لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی خلاف شرع عمر اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے یہ گانے باجے ڈھول اور اس طرح کی چیزیں ان کو اس مقدس فنکشن سے دور رکھنا ضروری ہے اور بے پردگی اوریانی فہاشی وہ ان چیزوں کو اگر کوئی لانچ کر کے ملاد کی محفلیں کرتا ہے ہرگز ہم اس کی اجازت نہیں دیتے تمام منہیات ایسی چیزیں جو ممنوع ہیں ان کا اس مقدس محفل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان سے پاک رکھنا ہم سب کے لئے ضروری ہے اگر ایسا کوئی کر رہا ہو اس کو سمجھانا بھی ہم پہ لازم ہے یہ ایک مقدس محفل ہے تہارت والی ہے تقدس والی ہے یہ شریعت سمجھانے والی ہے اس واسطے ان ساری چیزوں کا مکمل احتمام ہونا چاہیے کل بڑا اہم موضوع ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے اس پر وقت پہ پہنچیں وقت پہ سمات کریں وآخر و دعویان الحمدللہ رب العالمين موسیقا 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 موسیقی